الحمدللہ الحمدللہ رب العالمین والعاقبت للمطاقیم و السلام و السلام على من کانا نبی و آدم بین الماء و التیر وعلا آلہی 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 و اصحابہی اہل بیتہی و اہل سنتی و علماء ملتی و اولیاء امتی اجمعی اما بعد فعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم و اذکر فی الکتاب ابراہیم انہو کانا صدیقا نبی صدق اللہ مولانا لازیم و صدق رسولہ النبی کریم الامین و نحن و اہلا ذالک الامین شاہدین و شاکرین والحمدللہ رب العالمین یا صاحب الجمال و یا سید البشر و جہک المنیر لقد نوور القمر لا یمکن سناوکا ما کاناکو بعد الخدا پدرکتو ہی قصہ مختصر امداد کن امداد کن ازرن جو غم آزاد کن دردین و دنیا شاد کن یا غوث آزم دستگیر گنج بخش فیض آلم مرہر نور خدا ناک ساراں فیر کامل کامل آرہ رہنما رب بشرالی صدری و یسرلی عمری و اہلالوقدت امنل ثانی افقہو کولی اِنَّ اللَّهَ مَلَائِكَةَ هُوْيُسَلُونَ عَلَى النَّبِي یا اَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا صَلُّوا عَلَيْهِ وَسَلِّمُوا تَسْلِيمًا مَا عَوَادِمُوا لَا نَّبِي مِلْكِ پُڑو سَلَا دُو سَلَا دُو سَلَا دُو سَلَا مِلْكِ پُڑو سَلَا دُو سَلَا مُالَيْكَ يَا سَيَّدِي یا رسول اللہ وَعْلَىٰ لِكَ وَسَابِكَ يَا رَحْمَةً لِلْآلَمِي حمد و سنات و بات نہائیت ہی قابل صد احترام بزرگ و دوست و نوجوان ساتھیوں اور بالخصوص مہمانہ نے زیبقار حضرات اور بانیاں نے محفل بالخصوص خرشید قجر صاحب اور برادرم حافظ تنویر صاحب اور دیگر آفتے رفقہ بڑی محبت بڑی عقیدت بڑی اخلاص جنہ ساتھیوں نے بڑی محنت اور بڑی محبت اور عقیدت نالآج دیس محفل پاکدار انتظام و احتمام فرمایا بلخصوص جد و لمبیہ شیخ و لمبیہ چالی ہزار نبیہ دے باپ حضرت ابراہیم علیہ السلام آپ دے ذکر خیرواز تھے جو احتمام کیتا گیا جس انداز نہ کیتا ہے اللہ تعالی محبوب کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم دست کا اللہ قبول فرمائے اور قبول فرما کے انہ ساتھیوں نے عجر عظیمتہ فرمائے اگر ساتھی تکلیم حسوس نہ کرو تچان ساتھی اے جگہ پر کر دے او ساتھی جڑے بولن چالن والے نے خموش نہیں انہوں اللہ تعالی زبان دیتی ہے اپنے ذکر واسد اور ذکر مصطفیٰ واسد اے اگلی جگہ مکمل پر کر دے بڑی میربانی تاکہ محول بانجے محفل پاکدار اسا ذکر سیدنا ابراہیم علیہ السلام کرنے حضور دے دادا جاندہ دیکھو نا جدو کسے کو لو کچھ منگنا ہوئے منگتہ دروازے تے ہوں گا نمبردار دے دروازے تے آجے کسے چودری دروازے تے آجے کسے اہمانے دروازے تے آگے تکڑے بندے دے منگتہ دروازے تے آئے تے او دے بڑیان دا واسدہ پاؤندہ ہے کچھ میں نو اتاکہ واسدہ پاؤندہ نبی تے نو تیرے بھائی بڑیان دا واسدہ کچھ اتاکہ آج اسا اپنے نبی کو لو منگنا ہے تے واسدہ سونے دے بڑیان دا پاؤنے اگر تو اڈا زین ہوئے تو نبی پاک دے دادا جاندہ ذکر آپ نے انج سننے جو سنن دا اور میں کوشش کرانگا اپنے ناکس سے ذہن دے مطابق جو کچھ آپ ادرات اللہ سے میں اپنے دامنے چلے کے آیاں کوشش کرانگا کہ انشاءاللہ تعالیٰ میں بڑی محبت بڑی عقیدت اور عشقِ مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم نال نبرید ناپ ادرات نو گفتگو اس انداد نا سنائی جائے یہ جدو اٹھے اٹھو تو آڈیاں کھاندہ وزو بھی ہو جائے اور تو آڈے لمحے راہ دا جاگنا اللہ قبول بھی فرمالے تو میرے ذمہ جو گھار والے دی طرف و حکم ہے کہ سیدنا حضرت عبراہیم علیہ السلام دا وکر خیر کرنا ہے کیونکہ ایدو زہا گدریے آپ ادرات نے قربانی دا گوست ڈٹ کے خد ہے پر منہوں نظر نہیں آرہے نظر ہو دو ہونا جتو کہ جی کے تُسا سبانہ لاکھنا پتا چلے بھئی ماشاءاللہ خاندے پیندے بندے بیٹھے نے تو گزارش کرنا چاہنا اس سے مناسبت دے نال بڑی حکمت ہے عملی نال ساتھیاں نے منو کال کی تھی کہ کاری صاحب تُسا موضوع ملاد بھی بڑا سنی دائے سرکار دا ذکر سننے تو سننا بھی چاہی دائے لیکن آج دی تقریر اندر خطاب اندر تُسا حضور دے دادا جاندہ ذکر کرنے اگر جی ناظر ہے تو کھل کے کہا دے سبان اللہ دوسری فرمیس جڑی گھر والے طرفوں میں ساتھیاں لی طرفوں کے تُسا کیونکہ محرم شریف کو آرہے ہیں آخر دے اگر وقت ہویا تو انشاءاللہ کربلا دی تپ دی سراب اللہ پدراتنو لے کے جانے تاکہ محول بڑھ جائے تو انو یاد ہوئے کہ گھر محرم شریف آرہے ہیں تو تقریر بلا تمہید حضرت عبراہیم علیہ السلام او شخصیت نے اکتے اللہ نے اوہدہ نبوت عطا فرمایا اور دوسرے مقام پہ اللہ نے پیارے عبراہیم علیہ السلام دے بارے ارشاد فرمایا وَتَّخَذَ اللَّهُ عِبْرَاهِيمَ خَلِيلَ کہ صرف ابراہیم میرا نبی نہیں یہ میرا یار بھی یہ میرا صرف نبی نہیں یہ میرا یار بھی اور فروض یار دے بارے اللہ نے قرآن پاک جو باتاں کتی ہیں سورہ مریم پڑھ کے دیکھو سول ماں پا رہا ہے اللہ سانوہ سمجھن دی قرآن پاک نوہ بالخصوص سمجھ کے پڑھن دی تو فی قطاب فرما تو سمجھ کے ہوئی پڑھتا ہے جدے سینے اندر مدینہ والدہ پیار ہو ایک کال یاد رکھیں اللہ نے سورہ مریم اندر سول ماں پا رہا ہے اعلان فرمایا وَضْقُرْفِلْ کِتَابِ عِبْرَاهِ وَضْقُرْفِلْ کِتَابِ سونیا کتاب دے اندر حضرت عبراہیم نوہ یاد کرو کی کرو یعنی اللہ فرماندہ ہے سونیا مجمع چبہ کے یارہ چبہ کے ابو بکر بیٹھا ہے حضرت عمر فروغ بیٹھے نے عثمان غنی بیٹھے نے علی بیٹھا ہے کملی بالے سارے تیرے غلام رنگ دا کالا بیلالوی بیٹھائینا ویچبہ کے ذرا خلیل دیا گلہ دے کار یعنی نبی نوہ حقب پیانہ ہندہ ہے سارے نبی نوہ حقب پیانہ ہندہ ہے سونیا وَضْقُرْفِلْ کِتَابِ عِبْرَاهِيم ذرا عِبْرَاهِيم دیا گلہ کرو یاد کرو پیارے عِبْرَاهِيم میرے آقا نید کی تھی اللہ کیوں یاد کرنا کو وجہ تے ہونی چاہی دیا بھئی عِبْرَاهِيم نوہ یاد کیوں کرنا پھر میں سونے پہلی وجہ ہے وَإِنَّهُ قَانَ صِدِّقَ نَبِي اس واسطے یاد کرنا کہ میرا نبی سچا ہے یعنی جنہ میں موضوع سکھن دیتا ہے اُنہ دا یقین کہ اس سچا نبی یہ دیا گلہ انہیں چاہی دیا چاہی دیا چاہی دیا تم جے لگی جائے اللہ دلیب یا دین دا ہے اس واسطے پیارے خلیل دیا گلہ کرو اس واسطے پیارے خلیل نوہ یاد کرو یارا چبہ کے کرو کلیاں کرو کتاب اندر کرو مدینہ والے انہوں یاد کرو اس واسطے کہ میرا سچا نبی وعد اندر بھی سچ ہے کردار اندر بھی سچ ہے نبوت اندر بھی سچ ہے میری یاری اندر بھی سچ ہے سونے عمال اندر بھی سچ ہے ہر انداز اندر میرا عِبْرَاهِم سچ ہے کہ سونے سچیاں نو یاد کرنا چاہی دے جیڑا سچا ہوئے انہوں یاد کرنا چاہی دے اللہ نے حضرت ابراہیم دے بارے فرمائے اور پھر قرآن پاک صرف حضرت ابراہیم دے بارے نہیں رشاد کی کہ حضرت ابراہیم انہوں یاد کرو دوسرے مقام پہ اللہ فرماندہ وَضْقُرْفِلْ کتابِ موسیٰ سونے حضرت موسیٰ کلیم اللہ نو بھی یاد کرو وَضْقُرْفِلْ کتابِ ادریس حضرت ادریس نو بھی یاد کرو وَضْقُرْفِلْ کتابِ اسماعیل سونے حضرت اسماعیل نو بھی یاد کرو سونے جاو چیا کیوں سبحان اللہ قرآن سونے شیر انشاءاللہ تعالیٰ پڑھیں جانگے اور پڑھانگے بھی دور جتے لگیا کہ سنن دے قابل ہے سننگے انشاءاللہ لیکن ایک گل یاد رکھیا جی شیر سنکے سبحان اللہ نام ہی آکھنا تے کام چال جانا ہے لیکن جے تو قرآن سنو تے دو ضرورا کہکرو سبحان اللہ تھوڑے جا اورچی کیا دے سبحان اللہ میں گیر کرنا ہوں نا بندہ بندیاں چاہ بیٹھا ہوئے شرملا کے بندے دا پتر بن کے آنکھے نا سبحان اللہ کی آنکھے بولو ایدھا مانا ہے اللہ تو پاکے اللہ تو پاکے اللہ پھر سن کے آنکھا فرشتی ہو دودھم چاک اندر چھوٹا دودھم ہے جی چھوٹے دودھم میں چکے چھ کسی آشک نے خرشید گجر نے ماں پر ٹھا جائیے میرے بندے کٹھے ہوئے نے تے انہا بندیاں میں تے کبندے جنہیں منو پاکے چھڑے ہیں تے شرملا کے پاکے آکھے ہیں تے شریعام آکھے ہیں شریعام آکھے ہیں شرملا کے پاکے آکھے ہیں تے بڑی اچھی شاری منو پاکے آکھے ہیں تے فرشتی ہو بے خلوس بندے نوں میں ہون جانا جنہیں یہ دا پاک کر دیاں جو میں ماں دے رہا ہے میں چھو آج پیدا ہویا یہ دا ذہن ہے کہ میں پاک ہو جاما سجات بار کٹ گیا کہ سبحان اللہ بھئی توجہو وادکر فیل کتاب اسماعیل سونیا پیارے اسماعیل نوں بھی یاد کرو ان بھئی لوگ آنڈے بھی کیوں یادہ مناؤں دیو مرنوالے نوں یاد کرنا نہیں چاہیدہ بھئی کیوں یاد مناؤں دیو بھئی اسی یاد نے فوچ راب کلو رب بھگو ambłąدہ وادکر فیل کتاب ابراہیل یاد کرو پیارے خلیل نو مرتعو گئی یہ دنیا تو چلے گئی ہاں اللہ فرما دے نوں یاد کرو کیوں کرو انہوں کانہ س دی کا نبیہ بے شک دنیا تو چلے گئی انہوں یاد کرو وال وادکر فیل کتاب موسیٰ بے شک اللہ دا نبی موسیٰ بھی چلا گئی چلے گئے حضرت موسیٰ علیہ السلام بھی چلے گئے اللہ فرما دے انہوں بھی یاد کرو حضرت و petits کر فل کتاب ادرئیس حضرت ادرئیس نو بھی یاد کرو وا buddies کر فل کتاب اِسماعیل حمد اِسماعیل دنیا تو چلے گئے نہیں مدینے والے آئنہ نو بھی یاد کرو اپنی دستان فررکہ قلطور آنگے لچہ دار تکریر کرنی میں نو بڑی یوندی لیکن اب پندرہ میٹر برداست کرے آنے وا friendly کر فل کتاب اِسماعیل یاد کرو پیار اِسماعیل پاہ میں دنیا تو چلے گئے نے آج لوگ آتنے بھی کیوں یادہ مناؤں دیو کیوں یادہ مناؤں دیو کیوں مرنوال انو یاد کر دیو کڑھی تسی اپنا داتا دی یاد کڑھی خاجہ دی یاد کڑھی حضرت بابا فرید و دین دی یاد کڑھی حضرت پیارے اپنا محر علی دی یاد کڑھی غوثے جلی دی یاد کڑھی یارمی والا کڑھی بارمی والا میں نے سانو کی پوچھن ہے پوچھر آپ کو لوں پاہ میں ابراہم دنیا تو چلے گئے نے کرو یادے نا نو پاہ میں موسیٰ علیہ السلام چلے گئے کرو یادے نا نو پاہ میں حضرت دے دنیا تو چلے گئے کرو یادے نا نو پاہ میں حضرت دے پیارے اسماعیل دنیا تو چلے گئے نو بھی یاد کرو میں کہہ جان والیاں دیا یادہ مناؤنا اللہ دا حکمیں اللہ دا حکمیں بھئی سوال پیدا ہوں دے مولانا تساکہ بھی یادہ مناؤ قرآن آن دے اللہ دے نبیان دے بارے اکھے ہیں تو اسی ولیاں نو بھی یاد کر دے اللہ دے نبیان دے بارے اکھے ہیں یاد کرو نبیان نو تو اسی ولیاں دے بارے اعلان کر دے اللہ نے صرف نبیان دے بارے نہیں اکھے ہیں اللہ نے ولیاں دے بارے بھی اکھے ہیں کہ انہوں یاد کرو تو یاد رکھو وہ کتے لکھے ہیں میں کہا سورہ مریم پار سورہ مریم پار اللہ دا قرآن دیتھے ہیں نبیان نو یاد کرو وہ تھے میرے رب نے اعلان کی تے وادکور فل کتاب مریم پا میں بسر بنی اسرائیل دی اے بلیہ سیدہ مریم انہوں بھی سونیاں یاد کرو اس بات سے کہ میری سچی بلیہ ہے یادہ منانا اللہ دا حکم بھی ہے اور مصطفیٰ کریم دی سنت بھی ہے ایک آل سمجھ آگئی ہے بھئی بلیہ نو بھی یاد کرنا اور نبیہ نو بھی یاد کرنا جان والیہ نو یاد کرنا اے اللہ دا حکم ہے اور میرے نبی دی سنت ہے حضرت ابراہیم دے بارے اللہ کی فرمایا یاد کرو اس بات سے میرا سچا نبی یہ بولو سچا نبی ہے کردار اندر عمال اندر ہر انداد نہ میرا نبی ہے سچا ہے اور پھر اللہ فرمایا کہ او نبی ہے او نبی جنہوں میں چالی ہزار بیٹے عطا کیتے ہیں سارے نبی سارے نبی سونیاں انہوں اس بات سے بھی یاد کرنا ہے اے چالی ہزار نبیہ دبا پہ ایک عملی بالیہ ایسا میرا نبی ہے لجبالہ جنہیں کار میرا بنایا ہے ایک کار بچ ملاد تیرا سجایا ہے جیڑے تینوں یاد کردے چلے گئے میرا کار بنا کے جیڑا دوامہ منگدہ چلا گیا ہے رب بنا بابا اس بھی ام رسولہ یاد اللہ کار تیرا بنا چھڑی ہے انہوں اباد کرنے والا حبیب تو بیٹ دے سونیاں جیڑے تینوں یاد کردے چلے گئے تیرا حق بندے انہوں تو بھی یاد کریا کر اللہ فرما دا میرا یار تیاریدہ نے حق ادا کیتا ہے یہ یار نے آکھیں آکھ میں چھاڑ مار تیر کی تھی یاد اللہ جی میں تیرا حکم ہے یار آکھیں بچیانو چٹیے لمادان چھڑے آپ جی میں تیرا حکم ہے یہ یار آکھیں پینڈ چھڑ دے شہر چھڑ دے علاقہ چھڑ دے ملک ودر ہو جا یار آکھیں یاری پیچھے سب کوچھ قربان یہ ایسا میرا یار ہے ہر امتحان حضرت عبراہیم نے امتحانہ دے اندر لپیت زندگی گلاری ہر امتحان بچو گدر کے اللہ نے بارکہ اندر کوئی دعا کی تھی یا اللہ زندگی امتحانہ دنگر گلاری ہے جی میں دعا کھیا ہوں جو میں کر دا رہی ہاں ہو نہیں کوئی دعا ہے زندگی گلاران دا مدہ آیا جائے یہ میری نسل بچو حسین دا نانا پیدا ہو جائے سارے تکبیر سارے رسال سارے رسال سارے حضری اے سیسن حضرت پیارے خلیر صرف اکو تمنا سی میری نسل بچو آمینہ دا لال آجائے کون آجائے آمینہ دا تھوڑا جا اچھیا کیوں آمینہ دا لال آجائے یہ کہتے میرے مصطفیٰ دی محبت سی حضرت عبراہیم دے سیند اور دو جی خدا دی محبت سی اور میرے نبی دے نا تو بھی ہر شہر قربان کرنوا سے تیار سانے اور پیدا کرنوا لے خدا تو بھی ہر شہر پیارے خلیر قربان کر دیتی حضرت عبراہیم دے سلام بکریاں درے بڑھ لیا جنگلے چھے نکلے سفر کر دیا نکلے بکریاں درے بڑھ پیا چرد ہے فرشتیان بھی کیتی یاللہ تیرے یار نو آج جسا آزمہ ہونا ہے بیکھنا ہے تو آنا میرا یارے میرا یارے میرا یارے ذرا آزمہ آکے تو بیکھئی یاری کننے کو پکی یار نکلتے آسے یار اندنے ایک سی دو سیٹا انباس سے بندہ بیٹھا ہوئے نا کنیکٹر آجے تو جان کی اکھا نال دا بان کر لیں دا میں انہوں کرایاں دینا نہ پہ جائے لیکن ایسی یاری نہیں حضرت عبراہیم دے بارے فرشتیان کیتی یاللہ زمانہ چاہنا ہے جاؤ آزمہ لو فرشتی آئے حسین و جمیل صورت بن کے جبریل آئے بشری لبادہ پا کے آئے خوب صورت ترین چہرہ لے کے پیارے جبریل آئے سرکار دیسہ ہم نے آگے نہ قریب کھلو کے آپ نے تصویہ پڑھیں گا سبحانہ دل ملکی والمالکو تو حضرت عبراہیم نے سنیا سن کے تو آپ نے فرمایا ہو یہ تیری زبان جو بڑا سونا لگا میرے یاردہ ذکر میرے یاردہ ذکر بڑا سونا لگا حانوالاندہ جی پھر حضرت عبراہیم فرمائے ایک باری فیر میرے یاردہ نام لمے گال سمجھ نہیں جائے ایک باری فیر میرے یاردہ نام لے خود کو جواب سنیا دے حضرت عبراہیم نے سنیا اگلے آسی اپنی مردینہ تھوڑا تھوڑا اچھی آکے ہو سبحان اللہ اگلے آسی اپنی مردینہ کون دوسہ کیتی ہے فرمایش کہ میں دوبارہ لمہ کہ ہون میں مفت یاردہ نام نہیں لینا یاردہ نام تا لمہ گا پہلے دسو دوسہ منو دینا کیے حضرت عبراہیم نے دینا کیتی دسو منو دینا کیے یاردہ نام لینا دسو کی دینا ہے آپ نے فرمایا کی پوچھنا یار کی تو لینے آلہ پڑھیں جے کر تو میرے یار دا نام ایک باری لے عددہ اجڑ میں بکر یاد دا تیرے نام لے خدیانگا حضرت خلیلی یاری دیکھنا عددہ اجڑ لے جا حضرت جبریلی امین نے پھر تسبی پڑی عددہ اجڑ لے جاں لگے ہم میرے خلیل نے حضرت پیارے عبراہیم نے عباد دیتی تھوڑا جاو چی آکے ہو سبحان اللہ انشاءاللہ مزان آئے جڑے دینے جب آپ اس لے لیا جی میں اے ذین بڑھا کے آیا کہ آج دا موضوع جڑا ریکارڈ اگلہ سانی سانس سسٹم آلیا کرنے انشاءاللہ لا جواب موضوع ہو بے گا آپ اندرات میں اگر توجہ نہ سنیا اور اگر سبحان اللہ اچھی آکھی پھر انشاءاللہ پائے دار اور انشاءاللہ سوڑیاں سوڑیاں بٹھنیاں پیار نہ پیار نہ کھل کیا کھو سبحان اللہ میں نے پتا چاندے ہو کہ مولوی سور کا دولائے گا ایٹا کو جا بھی میں نہیں میرا پتر کو جا نہیں تو میں بھی کو جا نہیں سمجھ لگی جی نکا جا ماشاءاللہ ستمیں سپارے افضل کردہ پہا میں نے کتی معفل تے لیا کے نہیں آیا ساتھی ساتھے تھے ججہ صاحب بیٹھے نے کی نہ صحیح نہ آئی صدہ نہ آنا میں نے پتا نہیں سمجھ لگی جی تینے آکا پتر ہونا اللہ لیکن میں کہ چالے یار دے چھڑی ستہار چنا آجے گا کوئی گھل سمجھ لگی جی ورنہ میں نے محفلت جان نہیں دیندہ یہ مال میں روپیہ تو نہیں فضل کرنا ہے انہیں فضل کرو کہ میں نے جل پڑی جائے یہ آلی بنے گا بسے توڑے باپ سے ایک زیکہ دین باپ سے لیا کہ چالے یار کدی معلومیاں پتر بھی شریلے ہوں سمجھ لگی جی سجاد ہو بندہ بار کٹ کے سبحان اللہ کے جڑا چاندہ انہیں ابتدا کرا انہیں موجودی پیارنا سوکنا کو سبحان اللہ حضرت پیارے امام الانبیاء نبی دے غلام جناب جبریلی امین پکرنیاں دا ادھارے بڑھ ریا رسنیاں پکڑنیاں ٹور پہ تھوڑی دور گئے پیارے خلیل نے فرمایا جبریل جی پیارے خلیل کو موے فرمایا یار نویا زمانہ ہے اے رب دے یار نویا زمانہ اونایاں سکھائی ٹور چلے ہیں ادھائی جڑ لے کے ٹور چلے ہیں حضرت پیارے جبریل امین الرکیتی پیارے خلیل کو موے جی میرا بدا یار رکھے انجہی ہو جائے گا حضرت پیارے ابراہیم نے فرمایا پیارے جبریل اے تیری زبان چو یار دا نام سونا ہی بڑا لگا ہے جبریل ایک باری پیر میرے یار دا نام لیں حضرت پیارے جبریل امین الرکیتی پیارے خلیل اگے منو اتائی چڑھتے دیتائی اگر یار دا نام لما فرقی دیں گا پیارے خلیل فرمایا جبریل اگے اتائی چڑھ لیں چلیں ایک باری یار دا نام فیر لیں یار پیچھے ہر شے قربان اے خلیل ہن میں سارا ہی جڑھ تیرے نام کر دیا گا پیارے جبریل فیر میرے رب دا نام لیا پیارے خلیل نے سارا ہی جڑھ حوالے کر دیتے امام الانبیاء نبید غلام جبریل ہی جڑھ سارا لیا ترپیں جدو ترے پیارے ابراہیم نے آواز دے کے فرمایا اوہ جبریل حالے رک جاؤ ایک باری پھر میرے یار دا نام لیا ارکیتی شرکار جیڑا بکر یا دائی جڑ سی ملے چل یا ان تو ہاتے کل سوائے نبو ود ہے کیے جیڑا منو کچھ دینا جے کی دو گے جی میں یار دا نام لوا حضرت پیارے خلیل نے فرمایا کبران حالے بڑا کچھ میرے کولے ارکیتی سونیا کی داؤگے فرمایا جبریل میرے یار دا نام لے تینو اچھر چار نوا سے پکر یا دا چھےڑو بھی چائی دا یون آئے تنو یار دا نام لے یار دے نا تے منو منا لے بکریاں چار نوا سنو چھےڑو لنی چاہی دا بکریاں چار نوا چھےڑو چاہی دا بکریاں چار لے چرو آنی چاہی دا میرے یار دا نام لے میں سوٹی پھڑ کے بکریاں چار نوا سے نال تیار نوکری دین دا رانگ میرے یار دا نام تے لے حضرت ابراہیم دا عقیدہ پتا کسی کر جن ہو تے پھر محبت نہ کیا سبحان اللہ مگ کر حضرت پیار ابراہیم دا عقیدہ رج کر یار دے نام دی اے ملے سولی چوٹا لے لئے پیشان ہٹیے اے نام جے کر یار دے نام دے ملن میں چولی پا لئے تھا سٹی اے نام جے کر بند پری دی چک لئے اے لگ بھار تہ سٹی یہ نام لگ بھار تہ تھا بولو یار لگ بھار تہ تھا امام الانبیہ نبید غلام پیار خلیل سارا ہی چڑھ دے دی تہ اور راکھ یا پیار خلیل ایک بھار میرے یار دا نام لے جبریل ایک بھار میرے یار دا نام لے ساری عمر میں بکر یار چار دار مانگا نوکری دی آنگا حضرت پیار جبریل یمین مسکر آنگا فرمایا جبریل اے مسکر آیا کیوں اے عرقی دی پیار خلیل جی نہ بکر یار دی لوڑے نہ بکر یار دی چھیڑ دی لوڑے منو پیچانو میں اللہ دی طرف پوئی آیا سا عزمان واسے منو بکر یار دی لوڑ کوئی نہیں آلو واپس رکھلو اللہ دوانو کامیابی عطا فرمائیے حضرت پیارے خلیل نے فرمایا جبریل بکر یار واپس نہ کری اس یار دی نا تی دی چھ ڈی آنے رکھ پا میں نا رکھ خلیل نا یار رسول یار اصائے بکریاں نہیں رکھ 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 پا نار اکسان یار دی نا دی چھ گیا لے اللہ فرمان دا سنان جبریل ازمال ای ازمال تک کوئی ازمائش نہیں جبریل ای تی لون دے برابر زمائش نہیں یار میں بکریاں بھی دے چھ دیں اپنا پی پیش کر سٹ یار گلو سا بڑیاں زمائش لین گا اللہ جب چاہے زمال اللہ نا بلو ون بشای من الخوف والجو ون اقس من الاموال والان نفس والس مردی جنہوں چاہے جس بیڑے چاہے زمال وہ زمان دے مالک آج مالک تو آنو ہی زمان دے آدھ بارہ پہ بایدن بیٹھے اللہ زمان نہیں دیا نا جیڑے بیٹھے ہو کامی یاب ہو کیونکہ خلیل دا ذکر سنواز سے بیٹھے خلیل دا ذکر سنواز سے بیٹھے اللہ فرما دا تیری عبادت آج قبول نہیں ہو سکتا جنہی دیر تک جت خلیل دا قدم لگ گئے سجدہ کرنا پہنے سجدہ سجدہ بولو کرنا پہنے سجدہ کرنا پہنے امام الامریہ نبی دے غلام او حضرت پیار عبراہیم جنہ شانہ میرے نبی دیتی ہے آپ دی ولادت بہت سعدد دا بیلہ قریب آیا تو نمرود اس وقت حکمران بکر دا بانشاہ بتان دا پجاری پتھران دا پجاری بلکہ سارے تو سجدہ کرو انہیں اپنے محل ایسا پلیت کی سمدہ بتان دا پجاری پلیت کی سمدہ بتان دا پجاری پرلے در جیدہ کافر اندہ میں خدام میں سارے خدام اور بڑا خدام میں بڑا خدام آنا رب آلہ آنا رب کم العالہ میں آلہ پیارے خلیل دی آمن دا پھر بیلہ آیا آمن دا دسویہ بھی تیرا تختہ الٹن والا تیری بادشار ختم ہون والی ایک بچہ پیدا ہون والا ہے یاد رکھ اگر بچہ پیدا ہو گیا تیرا تختہ الٹ جائے گا انہیں کیسا پیدا ہونے نہیں دینا پہلی منصوبہ بندی انہیں نمرود نے کروائی چار ہزار ماما نو قتل کیتا گیا انہیں ماما دے بچے رحمت قتل کر دی تے گئے چار ہزار ماما دا خون بہایا گیا بچے یاد بہایا گیا لیکن جان دا نئی سی فانوس بن کر جس کی حفاظت ہوا کرے ارے بسمہ کیسے بجے گی جس روشن خدا کرے حضرت ابراہیم نے انہا سی انہی شابت ہندہ جن انہیں آ کے رہنا آ کے رہنا حضرت پیار ابراہیم علیہ السلام آب دی والدہ محترمہ جدو پیار خلی رحم میں چاگے نمر روت سپائیاں کنوں لک لک کے رہنا چھپ چھپ کے رہنا جدو حضرت ابراہیم علیہ السلام دی ولادت با ساد دا بے سجنا درہ دل پہ سمار فرما یا ذکر رسول دی ماں فل اندر بے گیا خوی چتھر واج سمجھی بخش دا سمان بن گئے حضرت پیار ابراہیم دی بلادت با ساد دا بے لہ آیا آج ماں چھپ دی چھپ بان دی پہاڑی علا جنگل بیا بان بل نکل آئی رات تا سمیں چل دیا چل دیا پہاڑی علا کھ آیا حضرت پیار خلیل دی ماں ایک گار چاک لوگ کے بیٹھ گئی بلا دا بیلا قریب حضرت پیار ابراہیم دی والدہ محترمہ فرما دیا نے لوگ کو جہ دو پیار خلیل دی بلا دا بیلا قریب آیا آپ فرما دیا نے جہ دو سونا تشریف لے کی آیا حضرت پیار خلیل تشریف لے کی آئے ابراہیم تشریف لے کی آئے فرمایا ہنیری غار ہر پاس ہنی رہی ہنی رہی جتر میں میکا نیرا ندر یوند ہے پر جہ دو میرا لال تشریف لے کی آیا حضرت پیار خلیل تشریف لے مہترمہ فرما دیا تفسیر معالم تنزیل اٹھا کے بیکھ لے حضرت پیار ابراہیم تشریف لے آئے سجی بے نیا نور خبے نیا نور پیچھے بے نیا نور خلیل آئے رب دا یار آئے ساری گار نور نہ رو سنی ہو گئی ساری گار رو سنی ہو گئی ہر پاسے نور نور سجنا ترا تصور لے جو مدینے بالی سرکار وال جو دو ادر خلیل آئے تے گار رو سنی جان دیئے پھر مولوی مننا پہے گا جے رابدہ خلیل آئے گار رو سنی ہو جان دیئے پھر مننا پہے گا جے رابدہ حبیبہ سارا جہان بھی رو سنی ہو سکتا آئے خلیل آیا تے گار رو سنی گئی حبیبہ آیا تے سارا جہان رو سنی ہو گیا امام المبی نبی دے غلام حضرت پیارے خلیل تشریف لے گئے آپ نے جناب والا بکھی آئے میرا بچہ گھو دے چے آپ دی والدہ دن چڑیا میں اپنے بچے نو گار چلکایا کدھرے نمرود سپائی نا یا جان سجنہ ماں یا خرمائ یوں دی آج لکا کے اپنے پتر نو حضرات محترم چھار یا بی چو نکا پٹ یا سکہ کٹھا کر کے زمین تے بچھا دی تا دا بچھاؤ بنا اٹھے پیارے خلیل لٹا دی تا کدھرے میرے خلیل نو روڑ نہ چپ جائے آخر ماں ماں دی سجنہ لکھا ساک بندے دے اوہ وی چی دنیا پار نئی ساک کوئی مان دے ایسا کی برگا پتر لکھ رمان دا دلی خو میں پر نئی ماں دے پیرا دی اے خا کی برگا پر نئی ماں دے پیرا دی آخر ماں اے پتر نو وی خیار روڑ نا چپ جائے ایتھا جناب والا کا کٹھا کر کے بچھونا بنایا اتے پیارے خلیل لٹا دی تے لٹاؤ کے جدوں غار وی چو بہر آئی ہدرت خلیل دی ماں جدو غار چو بار آئی سجنا ترا محبت نہ سمار فرما یا جے جدو غار چو بار خلیل دی ماں آئی دل بچ خیال آیا کوئی نمرود دا سپائی یا جنگل دا پیڑ یا کو در اندھا میرے پتر نوی آگے قتل نہ کر دائے کوئی اپنا نمرود دا سپائی میرے پتر نو قتل نہ کر جائے جنگل دا در اندھا نہ کھا جائے آخر ماں سی انج روڑ پتھر کٹھے کرنے شروع کی تے خلیل دی ماں انج رکھ دی جان دی اے تھوڑے جے بلند دن روڑ ڈیک پہن دی پھر کھڑیا کر دی پھر ڈیک پہن دی اخر ماں بار بار کوشش کر دی پھر ڈیک پہن دی 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 در 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 کوشش پہ کر دی میرے پتر نو تکلیف نہ روڑ ڈیک پہن دی پتھر دی 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 پہن چیانسو یائے آکھ کھلی وے کھیان پہاڑ دی چوٹی تو ایک پتھر یائے خار دے پھوئی اگے آگے لگ گئے خلیل دی ماں پتھر نو ہلایا ہلیا نہیں حرکت نہیں کی تھی خلیل دی ماں دی آکھ چیانسو چھما چھم آگے اگے پتھر سی ہٹا دی چھوٹے چھوٹے پتھر سان جدو پتھر نو ملی ہٹا لین دی ایٹا بٹا پتھر ہٹا مانگی کمی کترے میرا پتھر گو رج باندھ ہو کے کترے جان نا دے پتھر نہیں مل دے پتھر پڑے مکھڑے می میں ہن دے نے آدھ خلیل دی ماں چار دن گدرے واپس گئے گھار دے در دی گئے دل پچ خیال آیا پتھر انہوں ہٹا مانگی خلیل دی ماں یائی پتھر اپنے آپ پیشاہ دے اندھے لوگ کو پیشاہ دے سبق پیاد دے اندھے جن نبی نبی دی ماں دا حیاء نہیں کرنا او میں پتھر نالوں بی بد در دی خلیل دی مانو وین دی پتھر پیشاہ در وادہ کھل گیا حضرت ابراہیم دی والدہ محترم اندر گئیا دل وچ خیال میرا پتھر تے پکھا پیاسا ان تک تے روپ پر باد کر گئی ہوگی جد اندر گئی تے فرما دی محران ہوگی پتھر نے انگوٹھا موچ پایا تے چوز سا پیاسا تے جی میں انگوٹھا بار کڑیا تو دو تے شاید دیا اللہ نے ناران جار ہی کی تی گئی پڑھو چی آکھو سبحان اللہ آواز آئی اے خلیل دی ماں ایک اللہ تیرہ پتر نہیں بتا خاز اللہ ابراہی ماں خلیل ایک اللہ تیرہ پتر نہیں میرا یار بی یار دی یار خیال انجر رکھ دینی دو تے شاید دیا نار نار پیار خلیل پہ چوس دینی حضرت پیار ابراہیم دی میرا پتر خیرو فی یا دین آل حضرت مختر بکڑ گدر دا گیا خلیل دی ماں دیا رہن گلا کار کرنی واپس چلے جانا آونا تے ملنا چلے جانا آونا تے ملنا چلے جانا حضرت پیار خلیل ایک دن چین پر رش پاندے شان جنی بچہ سال پر وکڑ گدر دا گیا وکڑ گدر دا گیا حضرت پیار خلیل جوان دے گئے سات سال عمر پیار خلیل دی ہوئی اتنے تات آبر ہوگئے انہیں سمجھلو میں ایک دن جنہ بچہ بد تفسیر معلوم تنزیل بان لکھے ایک دن جنہ بچہ جنہ بد اونا پیار اپنا سال جنہ بچہ پر رشپان دے ایک دن جنہ پیار خلیل اونا پر رشپان دے سات سات سال عمر ہوئی سات دن سات دن محترم آئی گیا پتر ایڈا حسین جمی 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 اینا حسین جمی جمی پتر پیار کر دیا کر دیا گلہ کر دیا کر دیا حضرت پیار ستارے چڑے چانے چڑے پیار خلیل نے پچھے تیرا رب کون میرا رب نمر دے میرا رب نمر دے بلکہ میرا رب تیرا باپ اچھا اما رب کون نمر 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 در بکون سورج سورج در بکون اما تارے اپنا ماں بول دیا تارے بیٹا حضرت پیار عبن سلام سوال کر دے گئے تھوڑی دیر گدری تارے دوب گئے سورج چڑھ گیا اما سورج چڑھ آتے داس سنے دوب جانا اس لئے ٹائم دوب جائے آپ نے فرما اما جڑھ چڑھ کے عزت تو بار سوال آجائے اما خدا نہیں ہو سکتا میرا رب جنہ سوال ہے اما خدا نہیں ہو سکتا جنہ زوال نہ ہو میرا خدا میرا رب شان مال ہے ایک اللہ کر دے ماں بڑی اران ہوگی موت تیات رکھی جو کار ہے نا پیار خلیل تی چنگ جنے سن تی خوبصورت پڑے سن سین جمیل سن کار آج چا 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 گے آدھر پیٹ ہے کسی بولو بوت پرست بوت پڑار پتھر تی بوت بنو دا سرخی پونڈر لاغ بزار بے چون دا اپنے خدا مانو بے آگے کردے خرچے چلو رنگ پینٹ کر رہے خدا مانو حضرت ابراہیم حضرت ابراہیم رشدہ اللہ جنہوں نبی بنا کے ٹورے حدایت دے کے ٹور دائے علم دے کے ٹور دائے حضرت ابراہیم قریب ہے تو چاچے نو چاچے نو بوت بنا دیا پرنگو روگن کر دیا چاچا کی بنا نہ پیئے انہیں کہ بوت رہے خدا نے عبارت کرنے نہ دی چاچا وہ کھرے کم میں لگ گیا چھاٹے نو چھاٹے نو چھاٹے نو خدا خبردار چھاٹے نو آپ میرے پیچھے لگتے نو میں شدی رستے پامان حضرت پیار ابراہیم علیہ السلام آپ نے بڑی قرآن کیتے حضرت پیار امام الانبی نبی دی غلام قرآن کیتے حضرت ابراہیم گل کیتی چاچا کنہ دے پیچھے لگ گئے کنہ دے پیچھے لگ گئے اپنا کچھ دے نہیں سکتے سننے سکتے ویخ نہیں سکتے گنی کر نہیں سکتے چھاٹے نو آپ میرے پیچھے لگتے نو سدھے رستے پاما سرات سبی آ سدھے رستے پاما چا چاندہ چھاٹ نو اپتی جی نائند گل کر دل بج خیال آ کیوں نہ ہوئے انہوں میں نال لے کے جا ہمان اپنے رابنن ملا اپنے رابنیا گل کر دا ایٹا سو نائے میرے رابنے بیخ لے آنا تو انہوں ناوکری مل جائے گی کارتے بارے نہیں آرہے ہو جانے گی حضرت جمیر سنہ گھوٹ پڑ کے چاچا لے گیا کتے نمر رو محل جا کے نہ کھڑے یہاں کیتا تو جا کے چاچے نہیں جھکایا نہیں جھکایا پترا سلامی پیش کر چاچا کہ میرا خدا آپ نے فرمایا یہ نہیں ہو سکتا یہ کٹ سکتا پر کسے غیر رکھے نہیں جھک سکتا جو تو یہ نہیں گال کیتی نا چاچا خدا خدا خیال کر خدا درمیان چھے خپے کہ وزیر چاچا کیسا خدا ایسا خدا وزیر سونے نی اے پنجابی جبانے مطا کو آکے بکڑی تفسیر چل آپ نے فرمایا کہ اللہ سچیا پیا کر سننے میرے خدا دے کیا کہنے تھوڑا اچھیا کہ سبحان اللہ میں قرآن پڑھا سارے بولے سبحان اللہ سبحان اللہ ایک اللہ دی بکار ساتھی مواہد آج نمر سامنے کڑ چاچے جو آپ پیا دے چاچے شکل سونے دے وزیر نے جیڑا کو جا اپنی رایا نہ لو قدی خدا ہو نہیں سکتا حضرات محترم حضرت عبراہ سلام نے فرمایا میرے رب دے کیا کہنے انہیں آکھ چاچاند ہے تیرا رب کیسے حضرت عبراہ نے فرمایا قرآن رکر پیا کر دے اللہ جمیل وائیو حب چماء آپ نے فرمایا چاچا میرے رب دے کیا کہنے میرا رب آپ بھی سونے تے سونے یا نو پسان بھی کر دے انہیں موت ہاتھ رکے پیارے خلیل دے کدھرے سوننا لوے پیچھے لے کے گھر آگے 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 او ابراہیم تُسا دے بتان دے خلاب خدام دے خلاب گلہ کر دا رہی نے ویلا نا کر بی دو بندہ پی تے فرنج دیا گلہ دیا نے آلہ پھر تجارت کر کارو بار کر محنت کر مزوری کر گھر دے خرچے چلاؤنے نہیں حضرت کی تی چاچا کڑا کم کر نے حضرت ابراہیم دے ہاتھ بی بوت پکڑا کے آندا جائے نو منڈی بی چکیا جڑے پیسے ملنے گے گھر دا خرچہ چلے گا حضرت پیار ابراہیم اسکر آکے فرما دنے چاچا جیڑا منڈیاں حضرت پیار خلیل نے بوت پکڑیا وہ دے گٹے نو رسی پا لئی پا لئی وہ دے گٹے نو رسی پا لئی پا کے تے موڑ لئے تے رسی سوٹی تے چاچے دے خدا سینا پیچھے پیچھے آپ گئے گئے ان نال یعنی کسیر دیا گلیاں چلے پیار خلیل پی جاندے تے لوکی خریدن مار سے اگر کھلو تے تیار نہیں بندہ کو سوٹی لائکے بھئی گنڈیریاں بیشا کان گنڈیریاں پیڑے سوٹی حضرت پیارے خلیل حقا کے دن سوٹی دا پھڑا اچھی یا کی زبان اللہ یار لوکی اپنی مار شہن میں چنگی کہ لیکن پیارے خلیل نے کی لام کی تے ہو تے ہو کا دی زیو کار ساتھی یا نمرو تی حکمی یا دی اندر جنیا کلیا سان او نا کلیا چل کے سب تنوں گسیر دے گسیر دے ٹرے جاندنے نالے کنڈیا کھڑکا کے ہو کا دے دنے آند دنے ہو کھڑکا دے وے وے چی بدا رے ابراہیم ربا آنا لیلو پتی جس دو خی وے چی جانا سو دا پیاب ایک دی رہتے پیارے خلیل بوتنوں گسیر دے گلیا بیٹ آند نے لیلو چھوٹا خدا لیلو لیلو جنے جہنم جانے گسیر دے گسیر دے واپس آگئے جنے واپس لیا کسی نا جنا مل لیا واپس لے کے آگئے چاٹے نے بھرمایا او ہاں جا جا جیس کاب لو بے یونو یو تھی رکھی دے چنگی ترہ چنگی ترہ ترہ خدا مان دا میں ہساب لما گا انہ دا لاج کران گا پوچھ پڑتی چنگی ترہ کران گا وقت ترہ پیارے خیلی جان دے صلی اللہ دے نبی نبی ایک وقت دو وقت قریب آیا کے نبی مل اس دور چک مل لگ دا آج جمیاد کا لوکی نہیں ساڑے کہا چھڑ دے فلان باب دا میلا میلا نہیں ساڑے ارس میلا ساڑے میلا اندوان سکھان کافران مسلمان میلا نہیں لگ مسلمان ارس خوشی کرنے جس جن اللہ دنیا تو جان دا اس خوشی اس بات دی کرنے چنگی کم کر چرست پانگ پیندہ نہیں گیا دورے کھرکان نہیں گیا نماز نہیں گیا قرآن تارک نہیں گیا بلکہ غلامی محمد یاربی غلامی دا پتا کالب چپا گیا اس بات دے دن ایک کام یاب ہو یا تان سوی ارس منا کے جس من ارس دو لگ دا سی میلا ریچ پوچھتے لڑائی کوڑیاں دا ناچ کوڑے دا ناچ تتر بٹی رہے دن آٹکے پا جاؤنے تک آٹکے ناچ دن آیا سارے کٹھے ہوکے ناچ میلے لیتے چلے سارے میلے لیتے چلے پتا چلے جانے میں جانا آتے خدا جانا جان لگیا چاچان ابراہیم پتر سارا سارے خدا بول دارے آتے ناچ 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 خلیدہ جواب سنگی تو سبان اللہ ناچ تقریر 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 شروع کرنی بھائی ندیب آن محبت حضرت ابراہیم دی شان سنان سنوا تیار پھر سنان مانگی آخر تو سر کار دا سنان 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 چاچ آن دا پترا تیرو ندار بخا کے لیا میلا لگ دی تیرو میلا بخا ی ندار بخا ی حضرت ابراہیم نے چاچ دے سین ہاتھ مار کے فرما چاچ گڑ ندار یا گال پھیا کرنے گھور یا ناچ خلیدہ ناچ ناچ تقی یا دی دور خلیدہ ناچ بٹیریاں دی لڑائی خندی لوڑ کوئی نہیں دو ندار بخا ناچ چاچ چاچ چلا جا میں نہیں جانا میں تے کار بیٹھائی یار دے ندار بہند رہی ناچ تے کار بیٹھائی یار دے ندار بہند رہی ناچ سارے چلے گئے ناچ آدھ آدھ سوی کے بھوط خانے جان دے سلامی پیش کر دے مٹھائیاں دے ڈپے رکھ جان دے سن کہ بھوط خانے چڑھا چار کے جان لڑوان دا یہ سارے جناب والا چڑھا چار کے ٹر گئے حضرت عبراہ ملی سلام زیو کار شاہ تے وقت آیا اپنے کلار موڑ رکھ آؤ مسلمان امام الانبی نبی دے غلام آج آ کے بھوط خانے دے اندر ہر جناب والا چھوٹے خدا نو بھوط نو بھوط بڑے بڑے حسین جمیل آج بھوط جناب والا مٹی دے پتھر دے بنے آج سامنے بھوکے حضرت پیار خلیل نیک بھوط سامنے بھوط سامنے گیتا او خالت نو بھوکے لگی بھوط مٹی دے بھوط کی مین کھانی آیا بات لی مات آب دو مال آیا سماؤ والا یو سیرو والا یو نیا نک شہی آؤ اپنے فرمایا کھالو کسے نہیں کھالا پھر اپنے فرمایا چلو نئی کھانا تے پھڑکی پیانی او مینو پھوکے لگی او پروکی میں حرکت کرنے کار کو جنی شک دے ہر بھوط سامنے ڈبا کی تے کسے کھالا نہیں ہر بھوط نو آکھ من کھلاؤ کسے کھلایا کوئی نہیں حضرت ابراہیم نے سلام چلال آگیا چلال آیا کلال موڑے کسے دا ہاتھ کوئی نہیں کسے دا پیر کوئی نہیں کسے دا نک کوئی نہیں کسے دا کان کوئی نہیں پیار ابراہیم نے اپریشن کھیٹر بنا دیتا سارے پھوطان دے کان ہاتھ پیر بڑکے کسے دی گردر کسے سیر تن نلو جدا کی تے زمین تے سٹکے جیڑا بڑکا 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 موٹے دے کلارا رکھ دیتا انہوں آکھے آگے کلارا رکھ گھر واپس آگئے جدا ساری دنیا میلا دے کہ واپس آئی چل دے آن دے سان سلام پیش کر دے سان جان دیا میتے واپس آن دیا جدا سارے ککھے بدخانی آئے اپنے خدا ماند آپریشن ویکھے آ سیرتے ہاتھ را کی آندر ساڑے خدا مانو آج کنی ماری آئے نارا فکری نارا ریسال نارا تحقی نارا ہیدری ہیدری حضرت پیار ایم آم نبید غلام پیار ابراہیم نے سارے بھتا دا پریشن کیتے یہ دو سارے آئے سیرت بھتا را 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 لگ پی آندر ساڑ دے بھتا دا لاد کنے کیتے کنے پریشن کیتے کنے سکتا مار یا نی کسے دا نا کو نی کسے دا ہات کو نہیں کسے دے پیار کو نہیں کسے دی گردن کو نہیں کسے نمار مار کے پیار ابراہیم نے بھجری بنا چھڑی ہے حضرت ابراہیم خارشان یہ تر جناب والا سارے آئے سارے بھتا نل کینے اپنا کم کیتے حضرت محتر میں کبار بولان دوئی انہیں آگے کوئی منڈا جیدہ نہ ابراہیم جیدہ ساڑے خدا مان دے خلا بول دا رہی گا سارے چل دے چل دے پیارے خلیل کو لیا گئے آگے پیارے خلیل پوچھ دے ساڑے خدا مان دے خلا بول ساڑے رب نو تُو مار حضرت پیار خلیل نے فرمایا اوہ کالو سنو میری آن مال مین پیار پیار دیو ساڑے رب نو تُو مار اوہ بیکھے آج انہ کیتا کیے اگھے سانو تے نہیں پتا فرمایا روز تُسی مٹھائیاں دے چڑھا بے چار دیو ہو سکتے چھوٹے آنے بڑے رب لڈو مانگی مٹھائیاں مانگی آئی آئی بڑے نے چھوٹے آنے نہیں دیتے چھوٹے ہتھی پہ گئے آئی اوہ ایک دو جنو مار یا بے تا زخمی یو اوہ نا کیا اے حرکت نہیں کر شک دے آپ نے فرمایا پر منو کو پچھن آئے او جن نو اپنے خدا مان دیو انو کیون جا کے پوچھ لیں دے ساڑے خدا جی تو انو کن مار آئے منو پچھن آگے بھی انو تو مار فرمایا تو پوچی سرکار خدا نے جن دی محمد کی تی صبر چا اپنے فرما انو 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 کو نہیں پوچھ لیں دے انو دا دے کے سا انو کنے مار جاؤ جا کے پوچھو ربو تو انو کنے مار مار سار آگے اندر کھٹے ہو گئے اندر پیارے ابراہیم گال لے وے تین پتا اے بول نہیں سکتے اے سونا نہیں سکتے داس نہیں سکتے فرمایا پھر اے سے تو تو آڈے تے او افسوس تو آڈے پیچھے لگیو خبردار چھڑو اینا آو میرے رب نو بار نی آرے ہو جانے گے جو بول نہیں سکتے جو مار داست دینی بکنے مار بول انہ پیچھے لگے ایک گل ای بول ایک سنو ابراہیم دی شکایت نمر ایک لے جاؤ سا خدا مار خلاف بلد دو بندہ دلیل دے سکے کسے کل دی پھر ہتھی پیان ہو پیار خلی پکڑ لیا پکڑ نمر ایک کٹائر چلا گے لو جی او گال کر لگا جی گل سنو گے لطف آ جائے اللہ مواہد تی نمر تی چمچے تی کرچ ہزارہ بیچ کل اللہ انہ منادرہ لگا کر لگا سبحان اللہ میں پھر دردے بیڑے جانا تو انہوں منادرہ سنا دئی خضرت عبر السلام آئے ساڑے خدا ہماری تضریر کر دائیں بہت سلام ہوتے سانوں آسان وکھا نہ نہ سنے کہ ساڑے خدا ہماری خلاف بول دائیں آج جنہ ہاتھ کر دیتی سارے سارے خدا ہماری چنگی مرمت چنگ آپریشن کر دیتی نمر سنے نے کہا بھئی تیرا نا کی آپ نے فرم میرا نا ابراہیم میرا نا کی ہے ابراہیم انہیں کبھی تو کرے خدا نمان نمان آپ نے فرمایا او خدا نمان جنہیں تینوں پیدا کیتا اندہ آنا ربکم العالی میں جنہیں کائنات پیدا کیتا زمین آسمان شجر حجر حجر جنہیں پیدا کیتا اندہ میں رب آپ نے فرمایا میرا رب میرا رب میرا رب میرا رب مارد میرا رب زندگی بھی دن میرا رب زندگی بھی دن دن انہ ایک کام چھوڑنا سی جنہ چھوڑنا ہو دیتی جنہ سزائی مارد سی چھوڑ دیتا آندا بیخ میں زندگی بھی دینا آپ موسکر آگے فرما تینہ زندگی موت فلسفی پتا ہی کوئی اگر تو کام کر جائے تینہ خدا مل 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 آپ نے فرما فَإِن اللہ یعطی بشم غروب کر دائیں اگر دور آپ پھر مغرب آلے پاس سورج تلو کرتے مشرق آلے پاس غروب کرتے یہ کر جائے خدا مل مل جملہ پیارے عبراہیم نے مل دیا اولا ماں فرما دنے اس ساکہ نے مصطفی فرما دنے حضرت عبراہم نے جملہ بولیا بہت مڑا اگر تون سورج کر دیں مگر آلے پاس ہوں تے مہتنو خدا مل مل حضرت عبراہ نے جملہ بولے مگر آلے پاس اگر سورج کر دیں او خدا آئے میں مل مل مانگا عقیدہ ایسی نا پیارے عبراہیم دا حضرت محترم گزارش کرنے بڑی پیاری بات بڑی میرا نبی آرام کر دیں اصر قدا پی ہم دیئے اصر قدا پی ہم دیئے اکھا مہتنو حضرت مولا یلی گرم گرم مہتنو میرے نبی نے مکھڑی تے پی آگئے فرمای علی سارے جاگ نو چوپ کران والے آج رون کی پی آئیں عرقی تیشون اصر جان پی اصر قدا ہو گئی میرے مصطفیٰ نے فرمایا تم میرے آدھ پاس سے منو جگایا نہیں میرے راہ میں خلل نہیں پایا علی تیرے آدھ مول پا دینا قملی بالی یا کی ویں فرمایا علی دس محمد عربی تری کو دیچے تس قلاب پڑھنا چاہنا یا یا پڑھنا چاہنا آئیں قدا پڑھنا چاہنا یا ادا پڑھنا چاہنا حضرت کی تیا کت و دیوں یا قدا پڑھنا کی ہو سکت ہے فرمایا علی ہندرہ نظار و ایک حضور نے اشارہ کی تا حضرت ابراہ فرمایا سورج مگر بالے پاس چار دے میرے نبی اشارہ کی تا تبیہ سورج مگر بالے پاس سینڈ اشارہ کی تا سورج بار آیا مگر بالے پاس بار آیا مین مولانا پھر سنیا دا حضرت ابراہ سلام آکھر نمر اگر مگر بالے پاس سورج چار دیں تین خدا مل مانگا سنیا دا جبی آسل ہے ساٹ نبی مگر بالے پاس اور چار ہیں آد بی آسل آن مصطفی مصطفی خدا خدا آئیے آسل نبی من خدا نین من آسل مصطفی خدا خدا آئیے ایدہ مصطفی تے سانی کوئی نہیں ایدہ مصطفی خدا آئیے حال کہ ساڑھ نبی مغرب بالے پاس ایدہ آئے چھڑے آئے چھڑے آئے مغرب والے پاس وقت چار دن پیارے خلیلے حضرات محترم جب وہیخیانہ سوال کیتا مغرب والے پاس چار دن جو گا پھر بو تھا باند ہو گیا مو باند ہو گیا تو انہوں پتا ہے جب وہ بندہ دلیل نہ گزے سکتے فلرانہ ہوں دائیں اگر سنو دو بندے ایسے ہیں مینوں مشورہ دے ہو یہ ساڑے خدا مارے خلاف بولتا ہے انہوں اپنا سزا کی دی جائے ایک بولیا انا کافرا مچوں حضرات محترم ایک رات بناتیا یہ دا ناسی اس کا فردہ اندھا میں تیا کھانگا انہوں آگر سار کے راہ کر دیتا جائے تاکہ ابرت دا نشان بن جائے دوسرا بولے آپ اتیر ہو دا ناسی کا فردہ اندھا میرا مشبرہ ہے یہ ہوئی میرا مشبرہ ہے انہوں سار کے راہ کر دیتا جائے حضرات محترم آگر واس سے لکڑیاں کٹھیاں ہویاں پیارے خلیل واس سے لو جی انہوں دردے بیرے چلیے پیر تو انہوں کربلا بھال لے کے جانے ہیں تو جو کرنا حضرات ابرہ امرے سلام آپ سے لکڑیاں کٹھیاں کٹھیاں گئیاں عورتہ نے منتا منیاں چالی دن تک پونیاں کٹھیاں رہییاں روئی کٹھیاں رہییاں پونیاں کٹھ کے بیدھیاں رہییاں او دنیاں لکڑیاں خریدیاں پیارے خلیل واس سے چیخہ تیار ہوئی آگر لگائی گئی چالی دن تک آگر بلدی رہی اینی تیزہ کے حضرت امام الانبیاء نبی دے غلاموں تفسیر مال ملتظیر بانیاں لکھے ہیں اینی تیزہ گاسمانہ نو پہ چھون دیئے جیڑا پرندہ ادھو لنگ دے روستو کے زمین تیڑے کے پہند ہے اینی تیزہ پیارے خلیل نوستی کٹھ سٹن باستے اشارہ ہویا شیطان میں یا کیا نمرود لاکے جائیں گا آپ سڑ جائیں گا اینج کر منجنیک بنا یعنی کوئی کلیل بنا جیڑے بیچ رکھ کے پیارے خلیلوں سٹے آ جائیں تو بچ جائیں گا اینی آکھیں ٹھیک ہے منجنیک بنائی گئی بیچ پیارے خلیلوں بیٹھایا اچانک نمرود نو خیال آیا اے جاندہ سی یہ نبی اینے بچ جانا ہے ہے کافرے پر جاندہ سی یہ نبی اینے بچ جانا ہے انہیں بچ جانا ہے کیوں نہ ہوئے میں دماغ دا تیز سی انہیں آکھیں بھی گال لے ہوئے خلیل دی کمیز اتارو چو باچوی گیا نا تے میں آگ کھاں گا میری کمیز دی کرامت ہے میری کمیز دی کرامت ہے اوہ کمیز پاری تی گئی پیارے خلیلوں آگوے سٹن لگے اے دی بچی سی جوانے اے دے مہد ایک بہت بڑا منارہ سی اچا منارہ اوہ اس منارے تے کھڑی اے دا باپ بھی کھڑا دو میں کٹھے کھلوتے نہیں تے منجین منجنی کے حکم کیتا گیا بیچے لو بٹھایا جائے ابراہیم نے آگوے سٹے آجائے اے در پیارے خلیل نے منجنی کے جو بٹھایا پھورا دیاچیخہ نکل گئی گا غلمان ترپ گئے پرشتی ارد کر دنے یا اللہ تیرا قلعہ مواہد دنیا تھے کوئی اس وقت مسلمان نہیں قلعہ مسلمان ہیں ابراہیم تیرے نالین والا ایک کوئی مواہد یا اللہ گرے بھی ختم ہو گیا تیرا نالین والا دنیا تھے مجود نہیں رہنا یا اللہ تیرا خلیل منجنی کے چھ بیٹھ گئے اے نا ظالمہ گر سٹ دینے یا اللہ تیرا خلیل پیا جاندے فرمایا خبردار فرشتی و مندر ویکھو جے نے یاری دا حق ادا کیتے اے دا رب بھی یاری دا حق ادا کر دے گا تڑپ گئے حوروں کے لمان تڑپ گئے تڑپ گئے رہ نہ سکے فرشتے جدو منجنی کے چھ لگے نہ سٹن جبرائیل امین آئے بھئی تھوڑا جاؤ چی سبان اللہ خو بھئی اگر تھوڑی جی جاستو بیتے ویچ میں نبی اپنے دا ذکر کرنا یہ تھے کرنا باندہ ہے آئی تھے تھوڑا شارہ دینا باندہ ہے ورنہ موضو دو میں سجے خبے جانا حضرت عبر السلام انجنی کے بیتے لگے سٹن جبرائیل امین آگئے پڑا اپچی آکے ہو سبحان اللہ حضرت پیارے جبرائیل امین آگے کھڑے ہوگے فرمایا پیارے خلیل میں نو جان دے ہو فرمایا میں ہاں جاننا تو اللہ دا فرشتہ نوری فرشتہ تیرا نا جبریلے فرمایا جے جان دے ہو تے میری پرواز نو بھی جان دے ہو میرے مقام نو جان دے ہو میرے اوہ تے نو جان دے ہو فرمایا تیری اظمہ تیرا مقام تیرے اوہ تے نو جاننا عرقیتی سونیا میں صدرات المنتحادہ راہیاں صدرات المنتحادہ میرا مقامیں میں اتھے جا سکنا جتھے دوسری بھی نہیں جا سکنا اگر پیارے خلیل کو توڑے دل بج خیالے کو پیغام دینا نہیں لی چھاتوالے نو پیارے خلیلو کم کرو میں پیغام دے کیا مانگاؤ اینا پیغام دے توڑا پیغام دے کیا مانگاؤ تسی اتھے نی جا سکتے جتھے میں جا سکنا پیارے خلیل نے میرا بجہ داندھا ہے مسکرا کیا کھیا ہوئے گا اوہ پیارے خلیل آج منوہ کے بڑے جاندیاں بے کھیا جتے آگئے ہیں دیا کیا نا پیغام دے میں جا سکنا جتھے پیارے خلیل تسی نہیں جا سکتے اوہ چبریل انا کاللہ نو یاد رکھی انا باتانو یاد رکھی انا کاللہ نو لکھ لے ایک وقت ایسا یوں نہیں ایک وقت ایسا ہونے میری نسل وی جو سیندہ نانا پیدای ہونے سہرہ دے بابے جانی ہونے میری نسل وی جامنا دے لال نی ہونے عبداللہ دے چانی ہونے غم خواہ رسول ہونے لجبال رسول ہونے سارے نبیان دے امام نی ہونے ایک عملی والے لجبال نی ہونے آج تو یا ناپیا میں اتھے تک جا سکنا کتھو تا خلیل تو نہیں جا سکتا ایک خبردار ناک اللہ نو یاد رکھی ایک وقت یا انہیں آمینہ دے لال نے تینو یا کھڑیں او جبریل ویخلیں او تھو تک تو ہی نہیں جا سکتا جتھو تک آمینہ دے لال جا سکتا اوہ اڈمینو آنا پی کل میرا پوترا تینو آنکھے گا دیکھیں وہیں آیا ہیں سونیا گا رکم کرو تے پار مارا تے آگے بجا دیا پر میں کوئی لوڑ نہیں پار مارنی نہیں تکلیف نہ کر آپ آیا یار دا ٹورے آیا ہے سونیا ابا تو ہائی تکلیف گی کہتا آپ پہ ہی آگے ہیں فرمایا فری تیری سانو لوڑ کوئی نہیں سانو لوڑ ہے نہیں تو چلا جا میں جانا میرا یار جانے با انہیں مارا فرشتہ ہے سونیا ہلا کا حاجہ کا حکم کرو کو آجت ہے کہ میں پانی برسامہ سنیا میں پہ دیا آگے بجا کی فرمایا آپ آیا یار دا ٹورے آیا ہے employees бес ہے کہ آپ پہ ہی آگے ہیں فرمایا خبردار میں جانا میرا یار جانے با انہیں مارا فرشتہ ہے فرمائے جاؤ چلے جاؤ مینو توڑی لوڑ کوئی نہیں جو جو یاری یو سیار نہ لائیے خبے پاسے والی سجا باتبار کڑ گیا کہ سبحان اللہ جیدی یاری سونے راب نہ رہے کھول کے سجا باتبار کڑ گیا کہ سبحان اللہ اویو سیار بھی پاکی بیانکار جن نے تیلو پیدا کیتے گٹ کے گئے چھر سبحان اللہ حدرت تعیب رہے فرمائے توڑی لوڑ کوئی نہیں کیوں جی کیوں لوڑ کوئی نہیں پر میں نا نا میرا یار ویند ہے جو دو سونا ویندہ پہ مینو کسی دی پروائی کو نہیں ساری زندگی امتحانہ چو گدر گئی ہے بھی امتحان نہیں سہی امتحان نہیں سہی ایتر نمرو تے نمرو تی بچی منارے اچھے تے چڑھ کے سارا ندارہ پہ کردنے کمیز نے اپنی پینائی حضرات محترم حضرت پیارے خلیل منجنی کے جب ایچھے نے سارے فرشتے آکے ترلے پوندنے پیارے خلیل حکم کرو ہوا چلائیے حکم کرو بارش پائیے حضرت جبریلاند نے پار مارا دیا آگ ساری بوجا دیا ہوں حضرت پیارے خلیل نے کوئی جواب دیتا وہ خوب جانتا ہے خدا وہ میرا رہ بے جلیل خوب جانتا ہے خدا وہ میرا رہ بے جلیل کہ آگ میں جا رہا ہے آج اسی کا خلیل آگ میں جا رہا ہے آج اسی کا خلیل حضرت پیارے خلیل نوازنا بے والاو آج منجنی کے جو بیٹھے نمرودی بچی ندارہ پہ ویندیا نمرود ویندہ پہ سجنا زرادلتے ہاتھ راکے میری با سمار فرمایا جے حضرت پیارے خلیل جھٹکا ماریا گیا منجنی کے داؤ حضرت پیارے ابراہیم آگوال پہ جاندے نہیں حضرت پیارے ابراہیم آگوال پہ جاندے نہیں آگ دے شولیا سمانا نلک اللہ پہ کردنے جدوں پیارے خلیل جی بکار ساتھی آگوال جاندے پہ آج رب دا یاشک پیار جاندے حضرت محترم آگ تے آگ دا %. آج رب دا یاشک پیار جاندے آج کلہ موہر پیار جاندے جدوں پیارے خلیل گئے آج حر 그리고 علمان دیا چھیخہ نکل گئیاں خرشتے تڑپ گئے حر apare خلیل پیار جاندے یا اللہ تھے یار پیار جاندے کلہ موہر دنیا تے چلا گیا یا تیرا نام لینوالا کوئی نینو رینو یا اللہ خلیل پیا جاندھے حضرت پیارے خلیل آگے ویچ گئے اوہر و غلمان تڑپے نے حرمایا نہ تڑپو پریشانہ وہ میں جانا میرا یار جانے یادوں پیارے خلیل آگے ویچ گئے جتے جاؤں کے پیارے خلیل گرے نے حضرت محترم ثابتوں پہلے اوہ کمید جڑی نمرود نے پائی سی آگ نے کمید سار دیتی پر پیارے خلیل دابال تک نہیں ونگا کیتا اتنوں یا بادائی کلنا یا نارکونی بھردوں و سلام علا عبراہی اے نارے نمرود خبردار تھنڈی ہو جا سلامتی بالی ہو جا تفسیرِ مالمن تنجیل مالی علی کے آئے اللہ نے فرمایا سلامتی بالی ہو جا نارے نمرود نو اے آگ تھنڈی ہو جا سلامتی بالی صرف وہ ہی آگ سلامتی بالی نہیں ہوئی بلکہ قائنات جتے جتے چلا والدہ سی روٹیاں کچھنیاں دیا کچھنیاں را گئی ہیں سار گئی ہیں سلامتہ بالی ہو گئی ہیں حضرت پیارے خلیل بیچ گئے اور نمرودی بچی بیندی پہ نمرودی بچی بیندی پہ نظارے پیارے خلیل گئے آگ گولوزار بن گئی حضرت پیارے ابن جتے بیچے نہیں چار چفیرے آگ دے پام بڑھنے چار چفیرے آگ دے پام بڑھنے گیڑا نمرودی کول جاندہ سیکہ لگ دا پیسے آٹ جاندہ لیکن خیال کی تا چالی دن تک پیارے خلیل آگ اوچ رہ تے نمرود دا خیال تھی انتے سار کے راک ہو گیا ہنے سار کے راک ہو گیا ہنے ختم ہو گیا ہنے تو جو کرنا بڑا سار کے راک آج بھی لوگ کنیاں دے مار کے مٹی ہو گیا ختم ہو گیا نابی نمرود اب یہ خیال سی ختم ہو گیا بلکل ہی موقع ختم ہو گیا ہی پلے کچھ نہیں سڑکے راکھ ہو گیا چاری دن بعد نمرود دی بچی چوری چوری وینی سی پیارے خلیلنوں بیچے کھیل دیں کھل کیا کیوں سبحان اللہ ایک دن باپ آیا پھر نارے تچڑی آتے بھی کھڑی آن دی اببہ منو گالتے دا سو سمجھ نہیں آئی آگر سٹی کمید آپنی بوا آئی تیری کمید سڑکی خلیلنوں کچھ بھی نہیں آؤ کھیل دا پھر آئی آؤ بیٹھر پیارے خلیل نارے پیار لیندہ منو دا سببہ میرا تے یقین ہے چوٹھا تو نہیں ہے موہ تے باپنوں کے نی پہ تو بتانہ پجاری ہے چوٹھا سچا تے ہو بھنا جیدے راب نے بچا لیا جیدے راب نے سچا ہو راب جنہیں انہوں بچایا جنہیں انہوں بچایا باپ آن دے کیسے گا گلہ پہ کرنے گے بیٹی آن دے نمرود پیشانٹ جا نہ تو میرا باپ تے نام میں تیری بیٹی جنہیں پیارے خلیلوں بچایا ہے میں دے اوسرا بنو من نہیں ہوں حضرات محترم انہیں چھال ماری تفسیر مارمون تنبیل والے ہیں لکھے ہیں انہیں خیال کیتا میں خلیل دے پیچھے ہی جانے اس بچی نے بھی آگویڈ چھال ماری ایتر چھال ماری آگویڈ او در پیارے خلیل نے بیکیا بچی آن دی پہیے آپ نے فرمایا انہیں بچی انہیں توجہ کرنا لوگ آن دے نبی کار کو جنی سکتا نبی نوکان پیچھے دا علم نہیں انہیں پیارے خلیل والے بیکھنا نبی کار سکتا یا نہیں کر سکتا سکنٹان دا فاصل ہے آگنے سار کے راہ کر دینا سیو سو بچی رو فرمایا انہیں بچی اگر بچنا چاننیے اے چاننیے کہ میں بات جاما انڈکر کلمہ پڑھ لے لا الہ الا اللہ ابراہیم خلیل اللہ سکنٹان دا فاصلہ گول حضرات محترم پیارے خلیل والے بچی پہ یوں دیئے بچی نے کلمہ پڑھ لے اے در کلمہ پڑھ لے پیارے خلیل کو سعی سلامت پہنچ گئی حضرت پیارے خلیل کو لیا گئی چالی دن تک او بچی پیارے خلیل کو لگئی انہیں سمڑیا کے سار کے راکھ ہو گئے چالیاں دنہ بار پیارے خلیل بار آئے چالیاں دنہ بار پیارے خلیل آگے بچو بار آئے اے ساری دنیا بیک کے حران ہو گئی او جنا اچھا منارہ بنایا سینہ مروض نے حضرات محترم اللہ نو چلال آیا او بنارہ رب نے سٹیا اے دی لاتا دار فہوڈ مر گئی اے دے چیلے مر گئے چمچے دے گھڑچے مر گئے شپائی مر گئے اے نو گھسایایا آندہ او خلیل سون تیرے رب نے میری فہوڈ ماری ہے میں تیرے رب نو نہیں رہن دینا مات اللہ میں تیرا رب مار دیاں گا پیارے خلیل نے فرمایا میرا رب نہ مر دے نہ اپنے عاشقہ نو مر نہیں دیں بھائے بھئی طاقت نہیں گئے ہاتھ کھڑے کرو ماشاء اللہ جنہیں نہیں تھکے چکلو چکلو ماشاء اللہ اگر کیمرہ میں اندھا ریکارڈ کریں جیڑا بندہ تھکے اڑا تیٹھا ہوں نہیں دونوں کا پہنے اندر پوری کر لائے اللہ سلامت رکھے تیلے مار گیا کھو سبحان اللہ حضرت پیارے ابراہیم نے صلاة و سلام آپ نے حضرت محترم آگے چوبار فرمایا جا تیلے مار لائے میرا رب مردہ تو مرندی گال کرنا میرا رب تے سوندہ ہی نہیں سوندہ ہی نہیں مرندی گال کرنا جا مار لائے اپنا چاہ لائے انہوں کسی نے مشورہ جاتا ہے شیطان نے کہنی کار تو نہ دو گرجہ پہ اپنا پاڑ تکے بوٹی خواہ مر کے تکے تلاک جنگی ہیں طاقت بار ہو جن اتھے کچاوہ رکھی لیکنی جا بنا کے بے چاپ بے جائیں دولہ بنا کے بے چاپ بے جائیں تو اگر دانو اگر تکے سرگیے تلا دیں اتھے تکیاں دے والے بے کھڑ گیا تو تاں پر بار کری جان گیا تو جا کے اتھے رابنو تیر مارے آپ ایک لئے درہ مر جائے گا وہ بے گیا نال وزیر میں بٹھا لیا بخصے جو بٹھا کے تو اتھے بے گیا وکڑ گدریا پالی گیا سن اوہبات چھوٹ گیا آسمانہ جی تھلے بھی ہوں پانی تھی اتھے بھی پانی نظر آئی بدلان چاہ گیا پانی تھلے بھی پانی اتھے بھی پانی انہیں رہان ہو گیا وزیر پتا کیا اندھا ہے اندھا باد شاہ سلامت تسی قوم گئے ہو تسی ہیل گئے ہو کتھے جاندے پہ ہو وہ مرد ہے کتھے جاندے تھے انہیں کہلے وہ ہو کے ساڑھا لنگر کھاوے تے گلنا تو خلیل گرا پتی کیا کریں انہیں کھڑکی کھولی وزیر تھل لے وزیر صاحب تھل لے انہیں مارے یا تیر آسمانہ والا اللہ فرماندہ جبریل حجیم اللہ حکمہ فرمائے ایسا دشمنہ نوی خالی نہیں ٹورنا ایسا کریم رب ہے تیر مارے یا تیر جبریل نے حکمہ تیر پکڑ تے جا سمندر دے کنارے کھل ہو جا تے جا کے اعلان کر دے ہو مچھلی ہو کون جڑی راپتے ناہتے قربان ہوئے تو آٹا جی کون جڑی راپتے ناہتے سبحان اللہ کے سارے ڈٹکیا کو سبحان اللہ جبریل ایمین نے تیر پکڑیا سمندر دے کنارے آگے آباد لگائے اللہ دے ناہتے کڑی مچھلی جڑی قربان ہو جائے سارے یہاں مچھلیاں نے ریبہ کار ساتھیوں سریاں بار کڑ لیں گا سارے یہاں سریاں بار کڑ لیں گا حضرت پیارے جبریل ایمین نے بڑی محبت نال حضرت محترم پچھیا یا اللہ کی حکمیں فرمایا مچھلی دے حلقے تیر لگاؤ تیر لگایا او تے خون لگیا فرمایا جبریل اے تیر دھرا نمرو تھی او سے اپنا بخ سے بڑ سر دے انہوں پتہ لگے رب نے خالی نہیں موڑیا جدو تیر گیا تیر تے خون لگیا او پیارے خلیل کو لے کے آگیا اندھا ابراہیم جڑے رب دیا توں گلہ کردہ زین او یا بے خلا تیرا رب یسا مار دی تے تیرا رب سے ختم کر رہیا حضرت پیارے ابراہیم اس کو راب ہے فرمایا اوپ نمرو تا مردو تا توں کی دانے میرے رب دی شان میرا رب مرن بالا نہیں میرا رب زندہ ہے تے زندہ لوگانو بھی زندہ رکھ دا اپنے آشکانو بھی زندہ رکھ دا ہے اوہ تون کو نہیں جان دا میرے رب نو انہیں آکیا تیرے رب کل کیے میرے کل فوجا نہیں میرے کل سپائی نہیں میرے کل چھاؤنیا نہیں میرے کل اصل ہے انہیں آکیا میرے راب نے فرمایا میرے رابطیاں بھی فوجائیں اندہ تیرے رابطیاں فوجاں کیڑیاں نہیں حضرت ایبراہی فرمایا جے میرے رابطی فوجی آگئی اوہ تینوں نشندہ رانیوں لبنا تینوں نشندہ رانیوں لبنا انہیں آکھا کیڑی فوجی تیرے رابطی حضرت پیارے خیلی دعا مانگی آسمانہ تے کارے سیاہ رنگ تے بدل چھاگئے بدل چھاگئے اچانک بیکیا تے مچھران دی فوجی گا لگا میں ٹورن کھل گیا کہ سبحان اللہ مچھران دی فوجی مچھران دی فوج جائے آج کشمیر تے کلفی اولاکے تے بڑا ناد کر دا نا بھتا نا پجاری بڑا ناد کر دا بڑا ناد کر دا کشمیر تے اپنا کلفی اولاکے بڑا ناد کر دا جان دا نا دے پیو دی کیسی مرمت ہوئی سی انہو یہ نہیں پتا ہے دے پیو دی مرمت کی میں ہوئی ہے کشمیر پاکستان دا سی ہے تیر رہنا انشاءاللہ جنہاں سے گلنو مندر کھل کیا کہ سبحان اللہ ڈٹ کیا کہو سبحان اللہ بلکہ دا ترجمہ انجھ کر لو کشمیر حضم کرنا آسان نہیں ہے کشمیر حضم کرنا آسان نہیں ہے پیسٹ کی جنگ سے وہ یعنی جان نہیں ہے باہی ندیم پہلی باری توں ہوئے تا سدیہ سمجھا جاڑے میں تک پندوں پند پھرنا پہا چنگی طرح پھر رہے ہیں اتھر میں گالے کرنی ہی ضرور ہے میرا دل کردہ کرا ایک کشمیر تے کرفیو لاکہ آنڈا بھی میرا کشمیر ہے ایدہ ہوئی نہیں سکتا ایک پاکستان جاندہ نہیں ہے انہوں سن پہنڈ دیں گا سکتا پو لگیں گے سن پہنڈ دیں گا سکتا اچھا ہی بھی دازدیاں مار گیاں کنے سانڈیاں اجارت دیو دازدیاں کنے مار گیاں سانڈیاں مار گیاں سانڈیاں میں چمنڈے خطاب کرنے لات سے گیا تو بابا ایک بزرگ پرانا دور دا ملیا جنہیں چمنڈے دی جانگوے کی سن پہنڈ دی جانگوے کی میں نے کہا کو واقعی سنا بابا کو واقعی سنا دے یہ تو سن داد نہ دی تیسے والا نہ آکھ ہے آکھ ہے آکھ ہے تو میں نے سنان دا مزہ نہیں ہوں میں نے سنان دا تو مزہ نہیں ہوں انہیں آکھیں میں ایک واقعی سنا دے کہ جنگل جو در جنگل لگی ہم حاستے لڑ دے پہنے انہوں نے تیر سو ٹینک آیا ٹینک سارے تباہ کر دیتے گئے ایک جنگل ہے چکا بابا لکڑیاں کر دا لکڑیاں کر دا سکنیاں اپنی مسیح اندر سکنیاں لکڑیاں لکڑیاں گٹھا بنا لیا لکڑیاں چکا بنا لیا چکیاں نہ جائے چکیاں نہ جائے چکیاں نہ جائے تو جو کرنا انہوں در جنگل لگی گٹھا نہ چکیا جائے یہ تو گٹھا نہ چکیا گیا تو بڑا پریشان ہو کے بیٹھے اچانک ایک سواری تو سوار جنہ جنہیں کالے رنگ دا نکاب کی تا ہے تلوار آتھا تھے تو شپیٹ نال کو لوگ گدریاں تو بابا دیکھے اندر روک جائے نہیں روکیاں چلا گیا ایک ہور گدریاں ان جائے روکیاں نہیں روکیاں ایک تیسرا جوان آیا تو بھئے تلوارے ان جکے روکے اندر جانوالیاں میں نے گٹھا چکا جائیں گٹھا میرے شیرت رکھے دے میں بلدہ بلتا ہوں نہیں چکیا جاندہ آنوالے تلوار دی نوکرانے گٹھا چکیاں نہیں سمجھے نہیں تلوار دی نوکرانے گٹھا چکیاں چکے بابا دے شیرتے رکھے شیرتے رکھے آیا بابا دنیاں ایک باری چی خانے گل گئی گٹھا شیرتے رکھے راکے حرانوں کے پوچھدہ جنیاں دو بندیاں کے گدرے نکاپوس ہاتھوے تلوارے میں ڈکیا لے کے روکے نہیں آنوالیاں میں ہانو گیا جتنا بڑا میں گٹھا بنایا ہے چار بندے چکونتے چکیا جاندہ میں نے پتا ہے اتنا بد نہیں ہے میرے کلو چکیا نہیں سی جاندہ آنوالیاں تری تا کو تو قربان ایک تلوار دی نوکرانے گٹھا چکے میرے شیرتے رکھ دی تائی زرہ پردہ ہٹا بیکھا تے سہی کانے میں دیکھا تے سہی تُو ہے کانے گٹھا چکا آنوالے نکاب تو پردہ ہٹا کے فرمایا اوئے بابا حران نائیوں جیڑا ساب نڑوں یکے گئے اوہ میرا حسنے جیڑا پیچھے گئے اوہ میرا حسینے جیڑا تن رکھا پی آچے کاندہ اے نبی دوویر علی ہے علی ہے علی ہے آئے ہائے آندہ یکے میرا حسن بچھے حسین میں علی ہے علی ہے حرکیتی پیاری علی کی میں آئے اوہ فرمایا پاکستانی ایسا بنایا ہے اے دیفادت بھی ایسا ہی کرنی ہے اے دیفادت بھی کر سکتے ہیں یہ تو باپ نے بتا لگا کہ مولا علی نے سرکار والد تکی جاندے اے میرا آپ منا ایک وجہ دے میرا اقیدہ کو ویندہ ہوئے گا سائین اور اچھی آکے ہو سباہناللہ انہیں بے کے سباہناللہ آکھے برج میں تُسا آکھے ہیں انہیں نہیں آکھے ہیں اچھی ساری آکھے ہیں سباہناللہ اور اچھی آکے ہو سباہناللہ میرا بجدان دے نالے تکڑا ہوئے گا نالی آندہ ہوئے گا ایتن میرا اے چشی مغبے تے میں مرشد بیخنا رچا لولو دے موڈی اے لکھے لکھ جشمہ تے ایک کھولا ہے کہ جا اتنا دٹھیا اے میں نو شبرنا نایا وے تے میں ہو رکی دے بلی پجا مرشد دا دیدہ ملکے پڑھو یار مرشد دا دیدہ یا باہو مرشد دا اے باہو او سانو لکھ کروڑا ہجا 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 فازد مولا علی کرے نبی دی اولاد کرے مینوں دا سا اس ملک والے کو ملی آخنا بیخ شاکت ہے آب ایک ہو سوکت دا موڈی جیدی مرمت اللہ نے کی تھی ہو سدور دا موڈی مچھرانی فہو جائی مچھرانی ہو جائی کسے دن آکھ جوڑ گیا مچھر گیا کسے دن آکھ جوڑ گیا ساری فہوڈ اللہ نے مچھران در یہ مروا دیتی رہ گیا کلہ نمرود یہ مرود یہ موڈی جاندر ہے کسے دن آب انہوں ماننے ہو گاہیاں دا پساب پی کے محمد غلام الالکارے کو یہ کیوں ہوسکت ہے وہ سوکت دا موڈی سارے مارکے کلہ رہ گیا موڈی موڈی نمرودی کلہ رہ گیا ایک مچھر سی وجہ لنگڑا مچھر تفسیرہ مالک ہے لنگڑا مچھر ادھے ناکچ وڑ گیا دماغ چلا گیا اور دماغ جو جا کے نمرودی کمہ کرشی دے انہوں چیننا آبے تکلیب بڑی جدو سیر جا تھمارے انہوں سکون ہو جائے پھر تھوڑا آتھ پڑا کردے پھر عرکت کردے پھر طرفے آخر کاروں نے ڈیوٹی لاتی یا اپنے ملنگان دے جیڑے سیدے کردو نہ کبھی سارے میرے محل چاہیا کرو آگے میں نے پانڈ پانڈ چھتر مارے پانڈ چھتر مارو چار سو سال حکومت کی تھی نمرود نے چار سو سال تک جتیاں کھاندیاں گدر گئی عوضی بجا کی یہ سون اس نے اللہ دے بندینو لکا رہی ہے نبی دے دادینو لکا رہی ہے اللہ فرماندہ جدو تک اپنے آپ انو خدا کہیں دارے ہیں میں تنو کو جنہی آکھیا جدو محمد عربی دے دادینو تکلیف دینی شروع کی تھی ہے تیرا انجام میں ہوئی ہے چار سو سال حکومت کی تھی چار سو سال جتیاں کھاندیاں گدر گئی کوئی ایسا ملانگ اٹھیا جنہیں کوئی مطیر ماری دماغ کھولیا تفسیر مال تنظیر والی کے نو مچھر جڑا چڑی دی مان اپنا رائی دے دانے دے مان اپنا رائی دے دانے دے براپر دماغت کے آفی او دا دماغ جت جت کے اینا بڑا ہو کے نکلیا چڑی دی مان اپنا دو کے نکلیا مچھر جڑا ہے اتنا بڑا ہو یعنی اللہ بتان دے پجار یہ نو اینج سزا دیندہ ہے تو سارے نمرو دی مر گئے پیارے برای موتھا نکلے تبلیغ کر دے کر دے ایران عراق ملک شام اندر آئے آ کے ملک شام اندر شادی کی تھی حضرت جناب سارا نا شادی کی تھی تو عمر لنگ گئی بچہ کوئی نہیں اولاد کوئی نہیں اولاد دا درد جڑا نا ہر بندہ نہیں سمجھ سکتا اللہ سب انہوں اولاد تنورین آتا فرمائے تھوڑا اچھی آتے ہو سبحان اللہ آ کے ملک شام اندر شیشہ بکھے آئینہ آئینہ بکھے آئینہ تے اپنے داری دے سفید وال نظر آئے سیر دے وال نظر آئے اکھا چاہ گیا یا اللہ عمر لنگ گئی یہ تیری توحید بیان کر دیں علوحیت وحدانیت ذکر کر دیں پندو پند نگر نگر شہر شہر میں گیا تے یا اللہ تھاک کے ہوتے تکریر چھاڑ بھی دینے تھاک کے ہوتے تکریر چھاڑ بھی دینے کوئی گاہ نہیں ملکیا کو سبحان اللہ جی سنگنا دے حضرت پیارے ابراہیم علیہ السلام دیوکار ساتھیوں ننے میں سال عمر ہو گئی سڑی دے وال سفید ہو گئے اٹھ سیر دے وال سفید ہو گئے حضرت پیارے ابراہیم دعا منگی اللہ ربی حبلی منہ سال حیر اے رب العالمین بڑا پی دی عمر میرا کو سہارا یتا کر منہ کو سونا دیا بیٹا نیک بیٹا یتا کر اے نیا کیا بے عدب بیٹا ہوئے اے نیا کیا گستاق بیٹا ہوئے اے نیا کیا بے وفا بیٹا ہوئے یا اللہ سالحین سالے بیٹا اتا کر نیک بیٹا کر تابیدار بیٹا یتا کر اللہ تعالیٰ نے جی بکار ساتھیوں فرمایا بے غلام حلیم اے پیارے ابراہیم اے بشارتے نا تے نو حلیم بیٹا یتا کرانگا ہو اوہ کڑیاں قریب ہو گیا ایاں قریب آیاں حضرتے ابراہیم لے سلام دی بی بی سارا ہو اے دیکھا رو اولاد نا یوئی ایک ڈنیک نو قرآنی ملی سی جنابی بیلا ہے اوہ بھی شہدار دیئے حضرتے بی بی حاجرہ نو پیارے ابراہیم نل نکا کر دیتا حضرتے مہترم توفہ پیش کر دیتی گئی حضرتے ابراہیم نکا کیتا بی بی حاجرہ بی چون حضرتے مہترم پتر پیدا ہو یا جیتا نا اسماعیل حضرتے پیارے اسماعیل سلام پیدا ہو گئے اٹھ جنابی بالا محبتہ باتیاں گئیاں پتر ہوئے تے پھر اڑھنے میں سال دی عمر پیشلی عمرے پتر ملے آوئے باپن محبتہ دیاں نے آدھ شامی کام تیاؤنا پیارے ابراہیم نے تھکے آؤں دے آکے بی بکار ساتھیوں بی بی حاجرہ کل بی جانا پتر دی پیشانی چمنی تھکے ماں اتر جانا آدھ پتر نو سینے لاؤنا تھکابٹا اتر جانے اترنا پیار پی کر دینے حضرتے مہترم حضرتے بی بی حاجرہ کو روز آکے بی جانا اتر بی بی سارا روز بین دی جدوں تا کہ دیکھا اولاد نہیں سی میرے پیارے ابراہیم آن دی سن میرے کل بین دی سن پرہون منو وقت تھوڑا دین دنے کوڑ وقت اپنے پتر نال کوڑھ حاضران گودار لین دنے مہتے رہ گئی کلی دل بچ خیال لائیا پیارے خلیل نو بولایا پیارے خلیل جی اڑ تو بار تُسا پیارے اسماعیل کل نہیں جانا تُسا تے ساری اپنا سارا بکت ہاجرہ نو دین دیو اسماعیل نو دین دو منو تے تُسا بلائی چھڑی اے پیارے خلیل اگر تُسی پیارے اپنا اسماعیل کل ہون جان دیا تو ہانو بیکھے ہاجرہ کل جان دیا بیکھے آو تے میں ہاجرہ دے کانو دیا گی میں نا کڑ سورا کر دیا گی بڑی تکلیف نو دیا گی حضر تے پیارے ابراہیم سلام جناب والا ایک دن رکے دو دن رکے لیکن پتر دی محبت نے ٹھا 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 دو جدو اندروں زیب کار ساتھی تڑ پوئی تے پیار ہاجرہ کو چلے گئے اپنے پتر شمائل پیار کرن لگ پی حضر محترم بی بی سارا نے پیر بولایا ار کی تی میرے سیر دے تاج میں توان وقت بیا کہ ہاجرہ کل نا جا 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 سارا نے انجائی کیتا بی بی حاجرہ دے ناک تے کان ون دی تے اٹ جڑیاں بی بیا ناک تے کان تے سونا جنا بی والا کن ناک جب دی اے حاجرہ دی سن ناک تے کان ون نا حضرت بی بی حاجرہ دے بارے جدو پیارے ابراہیم نے سلام دی جیدی بکار ساتھ یو طبیعت بدلی وہ دیکھ کری پھر چلے گئے جناب حاجرہ دے کری بی آئے حضرت بی بی سارا نے پھر بار ننگ دی تی اے پیارے خلیل جی ہون تُس اسماعیل کو لگئے اسماعیل دیا سنتا میں کر دیا گی حضرت پیارے اسماعیل سلام دی سنت سو سجنا پتر بڑے مٹھڑے میں بے اند پوچھ ننج جی گل پتر دی اے ٹھانڈ کوئی نہیں خدا دی کس میں باپ کھا رہے دیا آئیون گھر بی 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 دی پیارے ابراہیم یا ہن حاجرہ ربے گی سکارت یا میں رمانگی حضرت ابراہیم دیا کھا میں چانسو آگئے پیشلی عمر پتر دی آج تیری سارا کی پہ گئن دی اگ میرے کول پتر نو دور کر نا چان دی آب آئی پیارے ابراہیم خبردار جمیں سارا نہیں بول دی سارا بیج تیرا رب پی بول دائے سارا بیج تیرا رب پی بول دائے حضرت پیارے ابراہیم نی اللہ دا حکم نیا پیارے اسمائیل نو تیار کی تی سات تی لے حضرت محترم نال شرب شکر دا بنائی آج لے کے دور پہ سواری تی بیٹھایا اٹھنی تی بی حاجرہ نو بیٹھایا گود پیارے اسمائیل نو بیٹھایا سجنہ دیل تی حاطرہ کے میری باس سمار فرمانا اپنا کار چھڑنا بڑا مشکل ہوندے اپنا بطن چھڑنا بڑا مشکل ہوندے اپنی اولاد کلو دور رہنا بڑا مشکل شروع ہوگیا حضرت پیار ابراہیم صلاح و سلام بی بی حاجرہ نو سواری تی بٹھایا مہارا یا پکڑ رہی گود بی بی حاجرہ دی نم نالی اسمائیل اج لے اکی ٹرپے نالی اکھا مجی سونے حضرت پیار ابراہیم دی نالی بی بی حاجرہ کڑی ایک جگہ ایسی آگئی جتے سواری قدم نے چوک دی بی سواری نو اٹھا دی سجنائیو سواری سو جگہ تے بی جتے اڈ خان کعب بنایا گیا حضرت بی بی حاجرہ نو پیار ابراہیم نے اڈ سواری تو ہیٹھائیں اتار اتار کے جدوں بی ٹھایا حضرت مہترم بی حاجرہ نے ادر کی تی میرے سرد تار سواری بی سو ہیٹھا اتار دی تے خیرت ہے حاجرہ تیرا میرا اتو تک ساڑ سی اٹ تیرا بچہ بی ایسمایل بی اتر بی گا تُو بی اتر رہنے آلے ستو آلے پڑ اپنا شکر دا پانی ایک اور رکھ لے بی بی حاجرہ نے سجے کپے ندر ماری ہر پاس چٹیل میدان ندر آیا کوئی گھر ندر نہیں آیا کوئی چشمہ ندر نہیں آیا ہر پاس جنگل بی آبان اپنے خلیل دے سامنے ارکی تی سائنیا جان دی باری دا سی جا منوی آپ چٹیل میدان اندر چھوڑ کے پیا جان میں یا نیلی چھات والے دا حکم حضرت پیارے خلیل دیا کھا میں چا سنے فرمایا حاجرہ میں اپنی مردی نہیں پیا کر دا ارکی تی میرے سیر دے تا ارپ سے ندر مارو کی سارے چھوڑ کے پی جان دی ایتھے کوئی گھر نہیں ایتھے کوئی رشتے دار نہیں ہر پاس جنگل بھی آبان کوئی دشمہ پانی دا نہیں جان والی آب ایک سب مک جان نہیں پانی مک جان میں دست کی دے سارے چھوڑ کے پیا جان فرما یا آج رائے اپنی مردی نہیں میرے رب دا کم تنو چھوڑ کے جان میں تنو چھوڑ کے پیا جان حضرت بی بی حاجرہ نے ہاتھ بن ارکی تی میرے شیر دے تار اگر میرے رب دا یا درے پروا کوئی نہیں حضرت ابراہیم نے سواری موڑی پھر پتر بھی یاد آئی مر کے واپس آئے پتر نو چکیا پیشانی جمی چوم کی آدھ لے یار حوالے رب دے ملے چار دن دے ملے چار دن دے اس دن عید مبارک ہو سی جیسے دن پھر ملانگے پتر آئی اللہ دے حکم نی اللہ دے پروگرام نی مال کو کن کی تہ چھوڑ کے پیا جانا سجنا پتر مٹھڑے موئی ہندے نی حدرت عبراہ مدیا کھان چیان سن بی بی حاجرہ دیا جی خان نکل گئی آدھ وہ چھوڑے تے سجم سین واس تے حدرت بی بی آجرہ نو جنگل بی آبان چھوڑ کے پیارے خلیل درے میں حوصلہ بی پیارے خلیل پیچھلی روکا بی چھوڑا محمد جی ستا نام بی چھوڑا نارے تبیل نارے رسالت نارے رسالت نارے حدری زیبکار ساتھی وادرت پیارے ابراہیم سلام نے اپنے پتر پیار کی تے زلفان سبار یام نی اڈش زاد نو سین لگا کے فرما پترہ حکم اللہ دے ورنہ پترہ گل دور ریا نہیں جان دا اے سجنہ نوجوان بیٹھے اپنے باپ تہیا کر یا کرو رب کعب آدی کسام اج باپ بلوی کھیا جان دے اج مان پیار کی تا جان دے باپ توجہ کی تی نہیں جان دی صرف ماں اولاد پیار نہیں یہ کر دی بڑا باپ بڑا پیار کر دائیں اے دی چٹی داری بلوی اے دی بزرگی بلوی انہیں اپنی جوان نہیں بکھے بلوی اچھی آکھو سبھان اللہ سبھان انہا کو جوان دے باپ جو میں رکے آن تا تسی سبھان اللہ کہن بلوی کیوں رکے ہو رکے ہو رکے سبھان اللہ سبھان رکھو جان دیا وہاں تھنگ آن سبھان اچھی کہ دے سبھان اللہ بجڑا چاندہ ہیں اندیگاں تھنڈیگاں وہاں چال دیں گے رہنے سجاد فلند کر کے آکھے سبحان اللہ ادرا کیمرہ پھر کے بھی کی ٹیم بیکلا ہے تا اجتماع بیکلا ہے تو میں آپ کھڑے کر کے کہا دیو سبحان اللہ میں تو اڈے نالا ٹیل مار کے آکھے سبحان اللہ میں جاننا تیرے آتھاندہ غسلی ہو جائے حضرت پیارے ابراہیم سلام نے پتر نو سینے لگایا ہے حضرت محترم پیار کی تا پتر نو چھوڑیا ہے چلے گئے اگر میں سارا باقیہ بیان کر آ رات گدر جائے گی مکے گا نہیں آم میں تنو اس بات پا لے کے جانا چانا جتے اتمام کرنا چانا حضرت محترم آخری گال تنو سنانا چانا ہو سکت ہے کہ تیری اکھ بے چتھروں نکلائے دردے در رکھن والے دوستان علمینگل کرنا چانا پیارے خلیل چھوڑ کے چٹگل میدان اندر پتر نوی آئے تھوڑی دور آ کے دعا منگی رب بنا سکن تو منزریا تھی یا اللہ میں تیرے سہارے تے پتر چھوڑ چلیاں بیوی چھوڑ چلیاں تیرے گھر دے نیڑے چھوڑ چلیاں یا اللہ جگہ بھی عباد کر دیں میرے خاندانوں بھی عباد کر دیں اے تھے رون کا حضرت پیارے ابراہیم علیہ السلام نے حضرت محترم دعا منگی ہے وکڑ گدردہ گیا وکڑ گدردہ گیا حضرت محترم ایک وقت ایسا آیا ہے حضرت پیارے اسمائل سلام ننے جی امرے پانی مک گیا ہے ستو مک گیا ہے بی بی حاجرہ نے بیکھیا پتر زمین تے لے دیئے اڈی ایڈیاں رگردہ پی ہے ہونٹ سکے نے حضرت پی بی حاجرہ پریشان ہو گئیاں دہوڑ لگانے شل کی تھی سجے جانبیاں نے پانی دا چشمہ نہیں مل دا پانی دا کترہ خیال کر دیں میرے پتر نو مل جائے میرے پتر دی پیاس بڑ جائے گی جنابے اسمائل دے ہونٹ سکے نے شکنا ماں یا خرمان دیئے آئے ماں یا خرمان دیئے ماں برگا غم خار نہ کوئی جانے کون حقیقت ماں دی کسے بازاروں کسے بلائتوں نہیں جے مل دی شفقت ماں دی جس دے پلے یمل نہ کوئی جاوے کھے صورت ماں دی لکھا ہا جاتوں یا فضل یاروں ایک بار رہارت ماں دی حضرت جنابے اسمائل دی والدہ محترمان جنابے حاجرہ پانی تلاش کر نماز سے نکلیں گے پانی ملیا نہیں سجنہ درات محبت نال سوکھنا سمار فرمایا جے پانی ملیا نہیں چکر لگانے شروع کی تے صفا وال قدی جان دیں گے قدی مربا وال جان دیں گے جنابے اسمائل پیاسے نہیں آخر ماں اے اپنی پیاسہ خیال کوئی نہیں پستانہ جوتو دبی شکی ہے اپنے پترنوں شیر پیلا نہیں شک دیں گوں پانی ملڈا نہیں ساتھ چکر لگائے شیدہ حاجرہ نشفہ دیں مربا دیں جاندک ندر پتر تے پئی پتر ایڑیاں پیا رگڑ دیں ایڑیاں پیا رگڑ دیں آپ دی نگا پئی جدھے اسمائل ایڑیاں پیا رگڑ دیں اللہ نے اوپے مٹھے پانی دا چشمہ جاری کر جڑی ہے مٹھے پانی دا چشمہ جاری ہویا حضرت جناب حاجرہ تشریف لے کے آئی ہیں حضرت محترہ پانی نکل دے پہ پیارے شمہ جوکے ایک پاسے رکھے چار چھوکے نے اپنے مٹی چھکنی شروع کی تھی کورنگ کی تھی کہ پانی رک جائے اوہ جڑا دور بنایا سہی سارا پھر گیا پانی کنارے تو بار آن لگ بیا آپ نے جلال چاہ کے فرمایا زم 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 حیر جا پانی اتھے ہی رک گیا اتھے ہی رک گیا چلو بھرے اپنے پتر دے موں میں چھپایا حضرت شمہ انہوں ہوش آئی ہوش آئی منہ دس سو جناتا خاندان ایڈی مارے تو چشمیں جاری ہو جانے کربلا دے مدان اندر نارے فرات مہو کی جانے دینے حضرت محترم بکر گزرد آگیا رون کا ہوتھے لگیں گے نبی دعا کی تیسی اگر میں سارے واقعات بیان کر آتے رات بھی لنگ جانیے بلکہ اگری رات دن بھی لنگ جائے تاکہ انہوں سمجھ گئے انہوں نے کتھے جانا آسا حضرت عبراہ السلام چلے گئے سارا نوی اللہ نے پتر دے چھڑیا پتر لاتا کیتا جناب اسحاق آگئے ہون دلوچہ تمنا سی خیال ایسا آیا کہ پتر دا جدو پتر اللہ اللہ اولاد دے دے فروردی طبیعت مدل جاندی اندر کیتی سرکار ہونا ہاتھ رہا ہے اللہ نے میں نوی پتر دے چھڑیا آپ نے فرمائنا انہیں نہیں ہونا انہوں نے سانوی جانا پڑا انہوں نے کو نہیں ہونا حضرت پیارے اسحاق ادھر جناب سارا نونا پہ گیا آگے بھی کہا تیرا انہوں کا پڑی گیا حضرت اسحاق جناب جوان پہ اندھے نے حضرت اسحاق دی بارہ سال عمر ہوئی بارہ سال نظام سلطہ رہیا نظام قدرتے وہ تیرا انہوں کا لگ گئیا یہ دوبارہ سال پیارے اسحاق دی ہو گئی عمر اللہ نے فرمایا پیارے خلیل جی ارے دے ٹبے دھلے میرا کارے دفانے نو دے اندر اے اپنا ساں اٹھالے آسی تیروں دوبارہ تمیر کرو انہوں تمیر کرنا ماں سے مزدور چاہید ہے عمر اللہ مزدور فرمایا جنبوبار چھاڑ کے اوہ تیروں نہیں بیکھنا اڈے مزدور بانجا میرا کار بنانا ہے عمر اللہ مزدور فرمایا پتر اسماعیل نال لہو انہیں جو کا ہو گیا اسماعیل اسلام نال لگے پتھر چکے کار بنانایا ایک جدو بلندگیاں تے چلا گیا تے آج کال تے گوھم اللہ پجندگیاں پاؤڑگیاں اللہ پجندگیاں رمہ تے پھٹیرا کھلنے لو کی اوہ تے کوئنی چند عرقیتی اللہ ہوتے کیوں جاما فرمایا پریشان نہ ہو پیارے خلیل اوہ پتھرے اس پتھر نو شارہ کر سجے شارہ کر سجے جائے گا خبے شارہ کر خبے جائے گا اگے شارہ کر اگے جائے گا پچھے شارہ کر پچھے جائے گا مانا ماروی توتے اپنے پتھر نو شارہ کرے تیری نام اننے نبی یوں ہندہ ہے جنو پیرا پتھر نو شارہ کرے پتھر بھی مننے پھر مانا لے نبی اور ہندہ ہے امتی اور ہندہ ہے پتھر نو شارہ کیتا آیا پر میں چال دو تے پتھر ہوتے چلا گیا پتھر لے آجے جدر اشارہ کر سجا کار رہا پتھر ہو گیا تمیر یاللہ کو کمی جن رہ گی پر میں نہیں یاری دا حق دا کر چھڑے پیارے خلیل یاری دا حق دا کر چھڑے یاللہ کو کمی رہ گی دست دے پر میں نہیں یاللہ جے کار تیرے چکمی نہ چھڑی میں تے میری مزدوری چکمی نہ چھڑی مزدوری آن میں لینے یہ فرمائے مبانگ خلیل کی مانگنے یاللہ جائدات مان نہیں چاہیدہ اوہ اس پتھر تے کھلو کے جیس پتھر تے بارے قرآن آمد ہے جیس پتھر تے قدم پیارے خلیل تے لگے نے اہمیں اس پتھر تے مقام نہیں ملیا اگر قدماتی برکت نہ ملیا ہوندہ تے ربے قابا دی قسم پیارے خلیل ملک شام اندر گئے ایران اندر گئے ایراک اندر گئے جنہ گلیان چھ پیارے خلیل تے قدم لگے جنہ محلیان تے شہران تے پننچ قدم لگے نے ہار پینڈ دی گلی مقام بن جان دی مسلح بن جان دی اگر قدم مقام مسلح تے زمرے چاہ جان دی اوہ گلیان تے پہار تے اور شہر تے اور نگر کے انہاں مسلح بنے اس باس تے کہ جیری کل حضرت عبراہیم نے پتھر تے کھلو کے کی تی ہے انہاں گلیان تے محلیان چنیشی کی تی انہاں گلیان تے محلیان چنیشی کی تی انہاں گلیان تے محلیان چنیشی صرف رابطی توحید بیان کر دے رہے جدو اس پتھر دی باری آئی اس پتھر تے کھلو کے پیارے خلیل نے رابطی توحیدہ ذکر نہیں کیتا دعا کی تی ربنا بابا صفیم رسولہ اس پتھر تے کھلو کے اپنے نبی دا ملاد منائے اس پتھر میں مقام میں لے اشابت ہوتا ہے جیسے پتھر تے نبی دا ذکر کیتا جائے ملاد دا نبی دی آمن دا پتھر آلا پھر من لاؤ جو پتھر آلا ہے جیسے کاروچ نبی دے ملاد دا ذکر کیتا جائے اوہ کارا اللہ جیسے مزدہ جنبی دے ملاد دا ذکر کیتا جائے مستدالہ جیسے مدرسہ جنبی دے ملاد دا ذکر کیتا جائے اوہ مستدالہ جیسے جیسے پینڈے جنبی دے ملاد دا ذکر کیتا جائے اوہ پینڈ ڈالہ جیسے قلی دے جیسے محلیچ نبی دے ملاد دا ذکر کیتا جائے سمجھو پھر اوپ آلا ہے کیونکہ اس پتھر تے ذکر ہویا دے میری شرکار دا ہوئے خلیل نے دعا مانگی اللہ بس کجھ نہیں مانگ دا اپنا نبی بھیج دے میری نصر جسے سیندہ نانا پیدا ہو جائے دعا مانگیاں ایک وقت پھر آیا اللہ تعالیٰ نے ویکھیا اسماعیل بارہ سلاندہ ہو گیا خواب اچھا حضرت عبراہم نے خواب آئی نبیان دی خواب بھی یاد رکھنا بھئی الہی ہوتی ہے خواب آئی میری راتے او شاہ قربان کر جڑی تے انہوں سب تو زیادہ پیاری ہیں سویرے اٹھے گامہ زبا کرتے اگلے جنہوں پیر آئی پھر بکریاں پھر اونٹ زبا کر دیتے فرمایا میں پچھے جڑی سارے انہوں شاہ جنگی یو قربان کر آو بھئی کربلا وال چلی جڑی میں آنا اور شاہ قربان کر جڑی سب انہوں پیاری حضرت عبراہم نے پیاری شاہ تم انہوں اپنا پترے تو اللہ اچھیا کہ سبحان اللہ انہی ارافی المنام حضرت عبراہم نے خواب ایکی تو صبح اٹھے اپنی زوجہ محترمہ جناب حاجرہ نے فرمایا حاجرہ میرے پتر نو ذرا سرما تے پا میرے پتر نو ذرا ظلفہ سوار نمے کپڑے پا بی بی حاجرہ حضرت محترم پتر نو تیار کیتا جی جانا کیتے ہو جانا کیتے ہو فرمایا تیاری کرو آج میں کسے دے مہمان برنواز سے جانا پہ آنا کسے وال مہمان کسے نے میری دعویر کیتی میں دعویر کھان پہ آنا حضرت عبی بی حاجرہ نے حضرت کیتی شدار یا کیتے لے کے میرے پتر نو پہ جان دے ہو فرمایا دعویر کھان پہ جانے کسے نے دعویر کیتی اسی جانے پہ آنا سجنا درہ دلتے ہاتھ راکے میری باسمار فرمانا آٹھ جلفہ سوار کے شرما پاکے نویں کپڑے پاکے مانو پتر نے تیار کیتے حضرت محترم جدو پیارے مانو پکڑیا پیارے ابراہیم نے چھوڑی نال لے رسیاں نال لے لے گا آج لے کے تو روپے نہیں ادھر حضرت تے پیاری حاجرہ پیچھے کر لی رہ گئی شیطان نو موقع ملیا بی بی حاجرہ کو لے آیا آگے آنڈا نہیں حاجرہ تے نو پتائی کے پتر نو کتے لے کے پیا جان دے آپ نے فرمایا میں باپ ہے آج کسے ریت آبڑ کھان پی آ جان دے پتر نو نال لے کے پیا جان دے پر میں نے حاجرہ چلی ہو گئیں گے آج تیرے پتر دے کلے تے چھوڑی چلن والی آو آج باپ پتر نو زبا کرن والا ہے حضرت تے بھی بھی حاجرہ نے فرمایا کدھی باپ نمی پتر نو زبا کی تے کدھی باپ بھی اپنے پتر دے کلے تے چھوڑی چلان دے تے جڑا پیچھلی عمرے پتر ملے آو بے وہ باپ کی بھی اپنے پتر دے کلے تے چھوڑی چلائے گا حضرت محترم شیطان بولیا انہیں کہ حاجرہ تے نو پتا نہیں اللہ دا حکم آئے ہی اڈ مسمم میرا دا لے کے ابراہی میں اپنے پتر دے کلی تے شوری چلائے گا اللہ دی طرف حکم آیا پتر قربان کر دے وہ بی بی حاجرہ دیاں کھا میں چیا سویا گے ان کینکریاں چکے فرمایا بے لہی نا میں تے نو پیچان گیا پتھر چکے ان مار کے شیطانو فرمایا میں پیچان گیا دفا ہو جاؤ یہ اللہ دا حکم آیا ہے ایک پتر دے کی میرے سو پتر بھی اندے میں رب دی راتے قربان کر دے دی سجنائے در ایک پتر ٹوریا بھی پی حاجرہ یام دی ایک قربان کر دے دی آب ایک لیک اے ماں اے کربلا دی تب دی شرات اے ماں بیٹھی آو حضرت محترم جیدے کول آدھ پتر نے شہزادہ علی اکبر برگاوی پتر ہے شہزادہ علی اکبر برگاوی پتر ہے سجنا میں بات نو سمیٹنا چاناو تاکہ دوہ دوہ دیاں گلہ پوریاں یو جن دوہ دیاں فرمیشہ پوریاں یو جن ہو سکتے تیری آکھ بے جتھرویا جن بخشتہ سمان بن جائے ایک اے حاجرہ جنے ایک پتر دی تے سجنا اے تر شہر بانوں بھی اے خیمے بیٹھ بے کے اڈی اپنے ننی جی شہزادہ علی اکبرنوں اڈی زمین تے لیٹے آسکی ربان کر دیاں بیکھے اے ماں دیاں ایک باری چیخہ نکل گئی آنی آخر ماں آئیں اے در تے دین دائرہ دے اے در ماں نے دے چھڑے نی حضرت پیاری بھی حضرت پیاری سیدہ جہر بانوں کوڑ شہزادہ علی اکبر حضرت شہزادہ علی اکبر گرینے میدانی کربلا بل گئے جہاں میں شادت نوش فرمائے حضرت شہزادہ ایمام علی مقام ایمام حسین چل کے اپنے اڈی کانڈ پیچھے پانڈ پانڈ کے پتر دے جسم دے حضرت شہزادہ علی اکبر جبان پتر حضرت محترم پانڈ پانڈ کے میرا ایمام لے کے آئے جہ دو خیمے آندے قریب آئے میرے ایمام دے کنابیڑ کسی دے تردناک لے جے ننرون دیا وار پئی میرا ایمام خیمے آندے اندر آئے ویکیہ ننہ جہاں شہزادہ زمین تے لے پیئے زمین تے لے پیئے ایڈیاں رگڑ دا پیئے حضرت بی بھی شہر بانوں نے شہزادہ ایمام علی وقام لے سامنے آندے ہاتھ بندے میں عرقی تی وے شہزادہ آزاری عمر بیت گئیے میں نو شہر بان دی پوتی یا باد شہدی تی یا وے سخیا میں اجتا کوئی تمنہ نہیں کی تی وے میں کدی کوئی فرمیش نہیں کی تی سخیا چولی پھلا کے بیٹھیں یا میرے پتر دی شکی زبان آخر ماں ماں وے کھیا نہیں جاندہ حضرت ایمام علی وقام نے فرمایا لی شہر بانوں تیری ممتانو سلامیں تیری ممتانو سلامیں شہر بانوں تیرا اوصلہیں نیمہ علی اکبر منگیا ہے تو انکار نہیں کیتا نیمہ علی اکبر جوان پتر منگیا ہے تو انکار نہیں کیتا لی اکبر دے چھڑی ایمتھے وات نہیں پایا لی اپنا شہر بانوں تیری ممتانو سلامیں حضرت بی بی شہر بانوں نے ارکی تیشہ دادیاں میں واپس لیا نواستے نہیں دیندی تیرے رب دی راتے قربان کرنواستے پی دیندی حضرت امام علی مقام رضی اللہ تعالی نو اپنے حوصلہ دے کے فرمایا نی شہر بانوں کوئی ایسی فرمیش نہ کریں کربلا دی تبدی شہرائی بے شک سیدہ داں میرے بلویخ میں کونہ علی دا جایاں فاطمہ دا پترہ ایسی فرمیش نہ کریں جڑی پوری نہ کر شکاں ارکی تیوے شہدادیاں سیہ زادہ ہیں پتر دی شکی زبان پیوے نیو آخر ماں ماں دے دیل نرم دینی شہدادیاں پتر دی ترپنیوں بے کھی جان دی امام علمبیہ نبی نے فرماد رہتے امام علی مقام نے فرمایا شہر بانوں کہنا کی جان نہیں شہدادیاں تھوڑی دیر پہلے تُساں بے کھے ہیں میرا پتر حرکت کردازی ہاتھ پیر ہل دے سن زبان ارکت کردی سی شہداداں ارکت نہیں کردھا انج لگ دے جی میں نے بولنا نہیں انج لگ دے جی میں گنگائی ہو گئے فرمایا نی شہر بانوں خبردار انج دیاں کا لانا کر تینوں حالے تک نہیں پتا لگیا نی شید قدوں بولتے میں شہدادیاں قدوں بولتے میں فرمایا شہر بانوں تُو آخر مائیں تیری ممتان و سلامیں پر کر یاد رکھی سید قدی حجریں آج بار کے نہیں بولے نی شید قدی اندراج لوگ کے نہیں بولے سید جدوں بولتے میں نی ہمیشہ میدان آج جا کے بولتے میں علی کا گھر بھی کیا گھر ہے کہ جس گھر کا ہر ایک بچہ جسے دیکھو وہی شہریں خدا معلوم ہوتا حضرت بیبی شہر بانوں نے دونوں بچے قربان کر دیتے حضرت امام علی مقام نے پتر قربان کر دیتے سگدہ زینب دوں پتر قربان واپس نے پتر قربان کر دیتے امام علمیہ نبید غلاموں کی تے محرم شریف چی پروگرام ہویا پھر تنو شہدہ کربلا دا ذکر سنایا جائے گا لیکن میں گل سنا کے صرف ساتھی دی فرمایش پوری کر دیتی ہے گل کرنا چاہنا حضرت بیبی شہر بانوں سارا کچھ قربان کی تا امام علی مقام خور تیار ہوئے جدو خور تیار ہوئے نکل لگے تے شہر بانوں نے دامن پکڑ لیا دامن پکڑ لیا تردے در رکھنے باڑے لوگانا میری کالے اگر اکھا چانس ہوا جانا سمجھ لیں بخشدہ سمانے نبیدی آل دی محبت اگر تیری آکر روپئی سمجھ لیں کہ جنہ دا ٹکٹ مل جائے گا محبت نہ زوک نہ پیار نہ کھو سبحان اللہ حضرت امام علی مقام نے بی بی شہر بانوں کو لقریب آگے جارت منگی فرمایا سارے قربان ہو گئے نہیں شہر بانوں یلی دا پتر میں پیچھے رہنی شکڑا میں جانا پیا سیرت امامہ رکھے ہاتھ بے تلوار حیدری پکڑی علی کا گھر بھی کیا گھر ہے کہ جس گھر کا ہر ایک بچہ جسے دیکھو وہی شہر خدا معلوم ہوتا ہے حضرت امام علی مقام لگے حضرت بی بی شہر بانوں دامن پکڑی ہے حضرت محترم تر پیر کر دی ہیں شہر بانوں جاندی باری میری بھی گال سن لے شہر بانوں کی گل کرنی یا تیرے حسن سلام آنا تیری ممتہ نو میرا سلام لکھاں باری سلام نی پتر نبی دے دین تو قربان کر دی تینی ہونہ منہ جاندے میری باری آگئی ہے بی بی شہر بانوں انجھ دامن پکڑ کے فرمایا شہر بانوں دامن پکڑ کے فرمایا شہر بانوں جاؤ اور کی اپنے فرمایا شہر بانوں یہ کی کہنا چاہ نہیں سونیا بطن چھوڑیا تیری ذات دی خاطر وے ملک چھوڑیا تیری ذات دی خاطر دھر بار چھوڑیا تیری ذات دی خاطر وے میلی اکبر دے چھڑیا نانے دے دین دی خاطر شہر بانوں انجھ دے دین دی خاطر وے میں گھر بار چھوڑ کے پردے سن ہو گئیا شاء اللہ کوئی پردے سینہ تھی وے ہتے ککھ جنہ تھی بھارے حجر تے بی بی شہر بانوں دامان فکڑ کے فرمایا شہد آڈیا تو رتے جاننی وے منனو تے کو دس دی وے لو کادیا ref وی جاندیا جاندیا وے لو کادیاں رو جٹاندیا تو رچہ دیا نی پیک ہے وے میں تیری خاطر وے دین دے چھوڑ رو revival وے نہ شامر اے نام پیک ہے شڑا دیا تمہیں ٹور چلے ہیں بچڑیاں کے دے بیٹھیاں انہیں میرے کل کی بچی ہے وہ لوکاں دیاں یجڑن دیاں وہے ٹور جاں دیاں نہیں پیکے میں یجڑی کے سپاہ سے جاؤں وہ نہ سورے لے نہ پیکے سجنہ بچڑے قربان شہر قربان کر دیتا ہے حوصلہ وہ خبیبی شہر بانوں دا ایدر بی بی حاجرہ پتر تیار کر کے سرماں لگا کے ٹوری ہے راہ خدا تے قربان کر نماز سے سجنہ ایک بیلہ یوں نہیں تیرے تے ہو سکتا ہے اے کشمیر پاکستان دی شہر آگی خدا دی قسم کر کے آنا بچڑے قربان کرنے پہ گے تے کروا دیاں گے اے کشمیر قدی جان نہیں دین دے کشمیر کل بھی پاکستان داد بھی پاکستان دے اے کشمیر شاڑے جاننا قربان کر دیاں گے امام الانبیہ نبی دے غلاموں اے جاننا ہے یہ ناکم آبا اس سے نہیں امام الانبیہ نبی دے غلاموں اے اپنی سرحاتی فارد کر داؤ اگر کوئی محمدہ غلامں ٹر جائے ایک ایک لمحہ ایک کھڑی حضراتیں بہترم ہزار سال دی بارتنا لو یا فضلیوں دی ہے حضرت اے امام الانبیہ نبی دے غلاموں اے پتر رائے خدا دے قربان کرنے پہ سے دے چھڑی ہے شیطان قریہ دے اسماعیل کو لے آیا آکے آندہ اسماعیل پتہ ہی باپ کتے لے کے پہ جاندہ ہے حضرت اسماعیل نے فرمایا میں نو پتہ میرا باپ کسے وال میں مان بڑھنے باپ سے جاندہ بھی ہے آندہ اسماعیل تے نو پتہ ہے تیرا باپ پڑ تیرے گلے تے چھڑی چلون بالائی زیبہ ہو جائیں گا آپ نے فرمایا دنیا دیا کتیا میں نو دا سکڑی باپ بھی اپنے پتران تے گلے دے چھڑی چلاؤں دے نہیں خبردار آندہ یلہ دا حکم آگے پورا کر دے نہیں خلیل نے حضرت اسماعیل بھجتے چائے پتھر اٹھا کے مار کے فرمایا لئینا تے نو پہ چان گیا میں اوہ تنیا دیا کتیا خبردار کیا نا پیا میرا باپ اللہ دے حکم نال میں نو قربان کرنوالے اتفا یوجہ میری ایک جانتے کی اگر لکھا جاننا بھی اندیاں تے میار دینا تو قربان کر دیندہ ایسا بفادار پترے جنابے ابراہیم نے سلام آئے حضرت اسماعیل مخاطب کر کے پتر دی وفاداری بے پتر دی حلیمی بے پتر دی جنابے بالا محبت بے خلے سجنا اتے بے کھنڈی لوڑ کوئی نہیں اللہ دی رحمان دا بکت آ گیا برشن داؤ حضرت پیارے امام علمیہ نبید غلاموں ساری محفر تساں سنیں گے تو اچھونا آخری بات سن لیا جے اے رب دیا رامتانی حضرت اسماعیل نے فرمایا بیٹا اسماعیل اللہ دی طرف حکم آیا اسماعیل نے قربان کر دے اترا تیری سلا کیے عرقیتی ابا جی ساتا جی دونی انشاء اللہ ہو مینہ سابری جیڑا حکم آیا پورا کرو میں دو لانگا نہیں پر ابا جی وسیعت کرنا چاہنا اپنے اکھاں تے بٹی بان لیا جے میرے ہتھا پیارا رسی پا لینا رسی پا کے جدو مون دے بان لیٹایا پیارے خواہ اسماعیل نو لکے چھوڑی چلا المختصر چھوڑی چل دی نہیں چھوڑی نو مخاطب کر کے فرماینے چھوڑی چل دی نہیں اب آدھائی ابراہیم اتلا یاں دے نا چلی میرے اسماعیل دا بالنا بھنگا کری تم سونیاں تشی آن دے چال ہونا دو شو میں دھوا دی مننا یعنی لیچھات والے دی مننا پیارے خلیل جی خب ایکی میں چلا حضرت پیارے ابراہیم نے صلاة و سلام آپ نے پتھر دے ماری پتھر دے ٹکڑی ہو گئے حضرت محتر مسمم میراتا کی تالکے چلان اب آدھائی پیارے جبریل جلدی کر جنت وچو دنبا لے کے چلا جاؤ اسماعیل دا بالویں گانا ہووے دنبا ہے ٹھایا یاو این کھچیاں پیارے اسماعیل نو اسماعیل کھڑے موسکر آرے نے حضرت اسماعیل نے حضرت محتر موسکر آرے نے حضرت جب ابراہیم نے سلام پڑیا بسم اللہ اللہ اکبر جبریل پڑ دنے اللہ اکبر اسماعیل نے پڑیا دنے اللہ اللہ اکبر جبرہ حضرت ابراہیم نے پٹی کھولی سجے کھپے سجے وے کیا اسماعیل کھڑے نے اسماعیل کھڑے نے موسکر آرے نے اب آدھائی اے پیارے خلیل جی اساں تو آٹا فدیہ قبول کر لیا ہے اے تیسا اسماعیل بچا لیا ہے اے سو یکے قربانی گا کربلا اے جہون گیا اے اس قربانی دی تفسیر حسین بنے گا اے اس قربانی دی تفسیر علی اکبر بنے گا اے اس قربانی دی تفسیر بنے گا شدادہ لی اسگر حضرت یا باؤس بنگے ایک پیارے ابراہیم ساں قربانی قبول کر لئیے اللہ نے قبول کر لئی اللہ نے پیارے ابراہیم دی قربانی قبول کر لئی تو آٹی ماتھی آمدنگا پارشن اللہ تعالی سلامہ رکھے